اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بڑے ہی عدب کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گا جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو جناب ڈاکٹر زاکر نائک الحمدللہ والصلاة والسلام الرسول اللہ وعلا علی وصابی اجمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّقِرِ رَبِّ شَعْلِ صَدْرِي وَيَسِّلِّ اَمْرِي وَحَلُ الْعُقْدَةَ مِن لِسَانِي يَفْقَهُ كَوْلِي میرے محترم علماء دین میرے محترم بزرگو اور میرے عزیز بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کی برکت اور رحمت آپ سب پر ہو الحمدللہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں کشنگنج کی سرزمین پہ ہوں اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر گزار ہوں اور اس کے بعد توہید ایڈوکیشن ٹرسٹ اور شیخ مطیر رحمان مدنی صاحب کا کہ انہوں نے دگر مسلمان جتنے ادارے ہیں ان کو ساتھ لے کے یہ پروگرام منقد کیا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں کچھ موقعے پہ کوشش کرتا ہوں کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں چونکہ میرے تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو اور ہندی تقریر میں میں کافی گلتیاں کروں گا اسی لئے تقریر کے شروعات کے پہلے میں آپ سب سے محرد چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان گلتیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے آج کی تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑنا ضروری ہے قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کی آخری کتاب ہے آخری پیغام ہے آخری وہی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ساری دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے یہ انسانیت کے لئے پیغام ہے رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے گنیگاروں کے لئے تمبی ہے بھٹکوں کے لئے ہدایت ہے شک اور شبہ والوں کے لئے یقین ہے مشکلات میں مبتلا لوگوں کے لئے رہنما ہیں ناؤمیدوں کے لئے امید ہے یہ قرآن مجید کی ساری جو نیامتیں ہیں کیا ایک انسان کے لئے حاصل کرنا ممکن ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہ پڑے نہ سمجھے اس کے معنی پہ تدبر نہ کرے جب تک اسے اپنے زندگی میں عمل نہ کرے یہ ساری قرآن مجید کے نیامتیں انسان کے لئے حاصل کرنا ممکن ہے صرف قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اس کے معنی کو جاننے کے بعد اس کے معنی پہ تدبر کرنے کے بعد اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے بعد الحمدللہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانی والی کتاب ہے قرآن مجید لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ نہ سمجھ کے پڑھنے والی کتاب بھی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو ہے لیکن وہ ایک واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بینا سمجھ کے اور کیوں کہ ہم مسلمانوں نے اکثر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چھوڑ دیا اسی لیے جو قرآن مجید اور مسلمانوں میں جو لگاؤ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کا دل نہیں بدلتا اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یہ افسوس کی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ الامران میں سورہ نمبر تین آیت تمریک سو دس میں قنتم خیرہ امتنو خریجتلن ناس اے مسلمانوں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم مسلمانوں کی تعریف کر رہا ہے ہمیں ایک اوچھا عوضہ دے رہا ہے جب بھی تعریف کی جاتی ہے جب بھی کوئی اوچھا عوضہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی پر یقین رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے رکھتے ہیں جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے اگر ہم قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں قرآن آتا ہے لفظ خلا سے جس کے معنی ہیں قرآن کے معنی ہے کتاب پڑھو قرآن کو کہا گیا فرقان جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے فرقان criteria to judge right from wrong وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتی ہے جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتہ لگیں گا کیا حق ہے اور کیا باطل ہے اسی لئے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے آج ہم تحقیق کریں گے اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے سب سے عام بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں قرآن مجید کو نہیں سمجھ کے پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے آج ساری دنیا میں سانسو کروڑ انسان ہیں اور تقریباً ایک سو پچاس کروڑ مسلمان ہیں انہیں بیس فیصد سے زیادہ بیس سے پچیس فیصد ساری دنیا میں سارے انسانوں میں سے مسلمان ہیں اور عرب صرف مسلمانوں میں پندرہ فیصد ہے اور چند اور لوگ ہیں چند فیصد مسلمان ہیں جو عرب نہ ہونے کے باوجود عربی زبان جانتے ہیں آج دنیا میں تقریباً پچیس کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں دیڑھ سو کروڑ میں سے پچیس کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں اسی فیصد سے زیادہ مسلمان عربی نہیں جانتے جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں سے کوئی بھی زبان نہیں جان کے پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی زبان جو سیکھتا ہے وہ اپنی مادری زبان ہے تاکہ وہ اپنے فیملی کے لوگ سے گفتگو کر سکے ان کو سمجھ سکے اس کے بعد وہ معاشرے کی زبان سکتا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ کمنیکیٹ کر سکے اور جب وہ سکول یا کالیج میں جاتا ہے تو جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے وہ زبان سکتا ہے اکثر دنیا میں لوگ کم از کم دو یا تین زبان تو جانتے ہیں کم از کم دو یا تین زبان جانتے ہیں کچھ لوگ چار یا پانچ زبان جانتے ہیں کچھ لوگ چھ یا سات کچھ لوگ کو کہتے ہیں لنگویسٹ بہت سارے زبان جانتے ہیں لیکن اکثر کم از کم انسان دو یا تین زبان تو جانتا ہے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ زبان بھی جانے جس میں ہمارا آخری پیغام ہمارے رب ہمارے خالق نے آخری پیغام بھیجا کیا وہ زبان ہمیں نہیں جاننا چاہیے مجھے اس وقت یاد آرہا ہے ڈاکٹر موریس بکیل کے بارے میں اور میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر موریس بکیل ایک مشہور سائنس دان اور ڈاکٹر تھے اور انہیں ملا تھا فرنچ اکیڈمی اوارڈ ان دی فیلڈ آف میڈیسن اور ڈاکٹر موریس بکیل جو عیسائی تھے انہیں چنا گیا تھا ریسرچ کے لیے ممی آف منپتہ کا ممی آف منپتہ وہ فیرون جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت تھا اس کے جسم اسے کہتے ہیں ممی اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے ڈاکٹر موریس بکیل کو چنا گیا تھا اور کیونکہ ڈاکٹر موریس بکیل عیسائی تھے اور بائبل پر چکے تھے وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے فیرون دریا میں ڈوب گیا تھا لیکن جب وہ سعودی عربیہ پوچھتے ہیں وہاں ایک مسلمان انہیں کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر دس آیت نمبر نائنٹی ٹو میں کہ اللہ سمانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فیرون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لئے نشانی بنے تو موریس بکیل کو یہ پتا چلا کہ قرآن مجید چودہ سو سال پرانی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم فیرون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لئے نشانی بنے وہ چوک گئے اور 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 قرآن مجید کی تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی بائبل قرآن اور سائنس تحقیق کے بعد داکٹر موریس بکیل نے اپنے کتاب میں یہ لکھا کہ قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں جو سائنس اب ایڈوانس ہونے کے بعد جاننے لگی جو قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہے اور اللہ سمانہ داکٹر موریس بکیل کو ہدایت دیتے ہیں اور الحمدللہ مرنے کے پہلے ڈاکٹر موریس بکیل نے اسلام قبول کیا تھا تو عمر کبھی بھی وجہ نہیں ہے ایک انسان کو اچھے کام سے رکھنے کے لئے لیکن ہر مسلمان کو ڈاکٹر موریس بکیل جیسا جذبہ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ان کے پاس بہانہ نہیں ہے اگر کوئی عربی زبان نہیں سیکھ سکتا ہے تو کم از کم وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑے اور آج الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب جس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہی قرآن مجید کیونکہ قرآن مجید کی زبان آسمانی زبان ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی زبان ہے اور یہ موجزہ زبان ہے اسی لئے قرآن مجید کا سو فیصد ترجمہ کرنا ممکنی نہیں لیکن الحمدللہ کئی علماء دین نے کئی سال ریسرچ کرنے کے بعد الحمدللہ دنیا کے اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کر چکے ہیں اور ہم اگر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے تو بے شک ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی جو پیغام ہے اس کے بارے میں پتا لگیں گے اور آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ اس زبان میں پڑھنا چاہئے جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھئے اگر آپ کو ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں پڑھئے اگر انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھئے اگر فرنچ میں مارا تھے تو فرنچ میں پڑھئے لیکن قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا لازم ہے اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے تاکہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کا آخری پیغام کو سمجھ تکے لیکن اکثر ہم مسلمان کافی بہانے کرتے ہیں کئی مسلمان کہتے ہیں کہ میں اتنا مشغول ہوں میرے تجارت میں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں میں میرے کام میں اتنا مشغول ہوں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں لوگ اکثر جو سکول اور انیورسلی جاتے ہیں کولیجز جاتے ہیں اپنے زندگی میں کئی سالوں تک سیکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں اور کئی کتابیں ہس کر لیتے ہیں تو کیا ضروری نہیں ہم کم از کم ہمارے خالق ہمارے رب کہ آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے اور آپ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ تعلیم آپ کو اس دنیا میں فائدہ پوچا سکتی ہے یا نہیں سکتی ہے کئی گراجوئٹ ہے پوس گراجوئٹ ہے جو فارغ ہونے کے بعد بھی ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے اور کئی لوگ کو میں ہی جانتا ہوں جس فنڈ میں گریجوئیشن حاصل کرتے ہیں وہ فنڈ کو چھوڑ کے دوسرا کچھ تجارت کرتے ہیں یا دوسرا کچھ کام دندہ کرتے ہیں تو ضروری نہیں جو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ وہ اس دنیا میں آپ کو فائدہ پوچا ہے لیکن یہ تعلیم اگر آپ اس تعلیم کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب نہ سکے تو یہ تعلیم آخرت کے لیے فائدہ من نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بخرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک اور دو میں الف لام میم ظالق القطاب الاریب فی حدل المتقین الف لام میم یہ کتاب میں ہدایت ہے بے شک بنا کوئی شک کے متقین کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید میں آپ کو فائدہ ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قحاف میں سورہ نمبر اٹھا آیت نمبر چوپن میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لئے فائدہ من ہیں اور اللہ تعالیٰ پیغام دورات سورہ از عمر میں سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر چوپن میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لئے فائدہ من ہیں تو یہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو نہ ہی آپ کو اس دنیا میں فائدہ ہوں گا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہوں گا اور آپ اتنے سال ضائع کرتے ہیں کتاب پڑھنے کے لئے ڈگری حاصل کرنے کے لئے قرآن مجید پڑھنے کے لئے کتنا وقت لگتا ہے اگر آپ قرآن مجید فاس پڑھیں گے تو چند دنوں میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے ترمیزی میں جن اللہ کے لئے سے کم میں پڑھا تو اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا تو اگر آپ قرآن مجید کو آستے پڑھیں گے ایک منزل ہر روز تو آپ قرآن مجید سانت دن میں پڑھ سکتے ہیں اور آستے پڑھیں گے اگر ہر روز ایک جز ایک پارہ تو قرآن مجید آپ مکمل کریں گے تیس دن میں ایک مہینے میں کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اللہ کا کلام اللہ کا آخری پیغام ہمارے خالق ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے مسلمانوں کو اکثر غلط فہمی ہیں کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لئے نازل ہوا اور یہ گیر مسلمانوں کے لئے نہیں ہیں اللہ اسمانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ایک میں الف لام راہ ہم نے یہ کتاب نازل کے عمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو اندیرے سے روشنی میں لے آئے سارے انسانوں کو نہ کہ صرف مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر باون میں کہ یہ پیغام ہے سارے انسانوں کے لئے تاکہ وہ جان لے کہ ایک خدا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچیسی میں کہ رمضان وہ مہنہ ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہدایت کے لئے سارے انسانوں کے لئے اور یہ فرقان ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ از عزمر میں سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر اکتالیس میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت دے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف مسلمانوں یا عربوں کو ہدایت دے لیکن سارے انسانوں کو ہدایت دے قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لئے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ امیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکسو سات میں وَمَا اَرْسَلْنَا قَا اِلَّا رَحْمَتِ الْعَالَمِينَ کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لئے سارے عالموں کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے ہیں نہ کہ صرف مسلمانوں کے لئے نہ کہ صرف عربوں کے لئے بلکہ ساری انسانیت کے لئے سارے عالموں کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فاطر میں سورہ 35 آیت نمبر 24 میں وَمَا اَرْسَلْنَا قَا اِلَّا قَا فَتَلْ لِنَاس بَشِیرَ وَنِذِرَو کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یونیورسل میسنجر جیسے بھیجا ہے سارے انسانوں کے لئے ایک پیغمبر بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دے لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ سارے انسانوں کے لئے بھیجے گئے تھے ہم مسلمان اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید گیر مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی اور گیر مسلمان اسے نہیں چھو سکتے یہ اکثر غلط فہمی ہیں اور لوگ حوالہ دیتے ہیں سورہ واقعہ کی سورہ نمبر چھپن آیت نمبر سیونٹی سیونٹو ایٹی جہاں اللہ سمانہ طلعہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے جو ایک محفوظ کتاب ہے کوئی بھی اسے چھو نہیں سکتا صرف متحرین جو لوگ پاک ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کتاب مقنون جس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ یہ قرآن مجید کتاب ہے مصف ہے اور متحرین مطلب ایک انسان اگر وضو میں ہیں صرف وہ ہی چھو سکتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ گیر مسلمان اسے چھو نہیں سکتے اگر یہ آیت کے معنی ہیں کہ یہ کتاب مقنون یہ قرآن مجید کا مصف ہے اور جو وضو میں نہیں چھو سکتا تو کوئی بھی گیر مسلم دکان سے ایک سو یا دیر سو روپے کا قرآن مجید خرید کے چھو سکتا ہے اگر آپ تبری کی تفسیر پڑھیں گے اور ابن قصیر اس میں لکھا ہے کہ وہی تب نازل ہوئی جب لوگ نے الزام لگا ہے کہ یہ قرآن مجید نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے طرف سے آ رہا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کتاب مقنون جس کا ذکر ہے لوہ محفوظ میں جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ برج میں سورہ نمبر پچیسی آیت نمبر اکیس اور بائیس میں کہ وہ کتاب جو قرآن مجید لوہ محفوظ میں ہیں اسے کوئی نہیں چھو سکتا ہے صرف متحرین مطلب وہ لوگ نہیں سیر جسم سے من سے تن سے پاک ہے اس کے معنی ہے کہ صرف فرشتے وہ لوہ محفوظ میں صرف فرشتے چھو سکتے ہیں مطلب جو لوگ الزام لگا رہے تھے کہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہو رہا تھا شیطان کے ذریعے نعوذ باللہ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا مطلب نہیں کہ گیر مسلمان اسے چھونے سکتے اور مان لو اگر چھونا بھی گلت ہے اگر چھوٹی گلتی کر کے اگر وہ گیر مسلمان شرک سے بچ جاتا ہے بڑی گلتی سے تو اچھی بات ہے مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید اگر آپ دیتے گیر مسلمان کو صرف ترجمہ دو مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ گیر مسلمان کو صرف ترجمہ دیتے ہیں لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ عربی بھی دے کیونکہ ترجمہ ایک انسان کا ترجمہ ہے اس میں گلتیاں ہو سکتی اور اگر کچھ انسان گلتیاں کرتے ہیں تو یہ گلتیاں اللہ سبحانہ وتعالی کو منصوب نہیں کی جانی چاہیے لوگ یہ نہیں کہنا چاہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے گلتی کی اسی لئے اگر ترجمے کے ساتھ جو اصل عربی ہے وہ اگر سائیڈ میں ہوگا اگر گلتیاں ہوں گی ترجمے میں تو عربی سے گلتیاں صداری جا سکتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام ماشاءاللہ کئی راجاؤں کو دیئے اور انہوں نے خط لکھا اور خط میں قرآن کی آیتیں بھی لکھی کئی راجاؤں کو لکھا نگست فیبسینیا ایجپٹ کے راجہ کو پشاہ کے راجہ کو ایمپرہ ہیریکلس یمن کے راجہ کو انہوں نے خط لکھا اور خط میں قرآن کی آیت بھی لکھی اور ایک خط موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں ترقی میں جس میں قرآن مجید سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ کی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا حیل کتاب کہو اہل کتاب سے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور امہ یقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نابدہ اللہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے ولا نشکہ بھی شئیہوں کہ ہم آپس میں کسی کو شرک نہ کرے ولا یا تخییز آباد دن آباد دن آرباب من من دن اللہ کہ ہم آپس میں کسی غرب نہ بنائیں فَإِن تَوَلُّو اگر وہ نہ مانے فَقُّلُ شَدُو بِعَنَّا مُسْلِمُونَ کہ کہو کہ ہم شہادت دیتے کہ مسلم ہیں یہ قرآن مجید کی آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گیر مسلم راجاؤں کو دی کئی راجاؤں نے اسلام قبول کیا کئی راجاؤں نے اس خط کو پھڑا اور کچھ راجاؤں نے اس خط کو اپنے پیر سے کچلا اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج آج نبے لاکھ سے زیادہ گیر مسلم ہیں جو عرب ہے جن کی مادری زبان عربی ہے نبے لاکھ سے زیادہ عرب آج عیسائی ہے پوکاپٹک کرشن ہیں ان کی مادری زبان عربی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ قرآن مجید کا کونسا ترجمہ ان عربوں کو دیں گے تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکے کہ آپ قرآن مجید کا عربی میں ترجمہ کریں گے بٹ نیچرل آپ قرآن مجید کا اصل نسکہ دیں گے ان کو اسی لئے یہ قرآن مجید تو نازل کیا گیا تھا وہ سارے انسانوں کے لئے نازل کیا گیا تھا نہ یہ صرف مسلمانوں کے لئے اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا صرف علماؤں کا کام ہے یہ صرف عالم ہی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی میرے تقریر کے شروعات میں اللہ تعالیٰ چار بار فرماتے ہیں ایک ہی سورے میں سورے قمر میں سورہ نمبر چوبن آیت نمبر سترہ آیت نمبر بائیس آیت نمبر بتیس اور آیت نمبر چالیس میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِلِذِكْرِ فحل میں متقر کہ ہم نے قرآن کو آپ کو سمجھنے کے لئے آسان بنایا ہے آپ کو یاد رکھنے کے لئے آسان بنایا ہے تو کون آپ میں سے جو ادایت نپائے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لئے تو آپ کن کی بات مانیں گے آپ ان مسلمانوں کی بات مانیں گے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے صرف علماء پڑھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا کہ ہم نے قرآن مجید آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو بیالیس میں لَا لَكُمْ تَعْقِلُونَ پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے مطلب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ کو سمجھنے کے لئے اگر آپ کو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر تیچ تالیس میں اور سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر سات میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تب ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے فَسَلُوا عَلِ ذِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُوا اگر آپ کو سمجھنے میں کچھ مشکل پیش آتی ہے تو اب ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے یعنی عالموں سے پوچھو اگر قرآن مجید میں سائنس کا ذکر ہوتا ہے تو اب کس سے پوچھیں گے آپ حجام سے پوچھیں گے آپ پوچھیں گے سائنس زان سے کیونکہ سائنس زان علم رکھتا ہے سائنس کے بارے میں اگر قرآن مجید ذکر کرتا ہے میڈسن کے بارے میں تو اب کس سے پوچھیں گے آپ پوچھیں گے ڈاکٹر سے اگر قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ کو کوئی مشکلات پیش آتی ہے آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے معنی یا جاننا چاہتے ہیں نوزل قرآن تو آپ ایک عالم سے پوچھیں گے جو سانس سال یا چودہ سال علم میں علم حاصل کیا ہے قرآن کے بارے میں تو اگر قرآن پڑھتے ہوئے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو جو اس میدان میں علم لکھتے ہیں اور مجھے یاد آرہی ایک مثال پروفزر کیت مور کے بارے میں کہ سن انیس سو اسی میں انیس سو اسی اور انیس سو نبے کے درمیان چند عربوں نے قرآن مجید میں جتنے حوالے ہیں ایمبریولوجی کے بارے میں ایمبریولوجی ایک میڈیسن کا سبجکٹ ہے جب ماں کے پیٹ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی ایمبریو مطلب جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے شروع میں اسے کہتے ہیں ایمبریو اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی تو جتنی ایمبریولوجی کے بارے میں قرآن کے آیتے ہیں اور حدیث ہے ان عربوں نے اسے اکھٹا کیا اور اس کا ترجمہ کر کے پروفیسر کیت مور کے سامنے پیش کیا پروفیسر کیت مور اس وقت سن 1980 میں دنیا کے سب سے بڑے ماہر تھے ایمبرالوجی کے اور یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں وہ ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ آف ایناٹومی تھے اور جب انہیں سارے ترجمہ پیش کیا تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے تو پروفیسر کیت مور نے ترجمہ پڑھنے کے بعد کہا کہ جتنے بھی آیتیں قرآن مجید میں اکثر جو ایمبرالوجی کے بارے میں ذکر کر رہی ہے وہ اکثر سو فیصد صحیح ہے لیکن چند آیتیں ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے نہ کہہ سکتا ہوں وہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں اور دو ایسے آیتیں تھیں جو پہلی دو آیتیں نازل کی گئے تھیں سورہ اکرا میں سورہ الک میں آیت نمبر ایک اور دو جان اللہ تعالیٰ فرماتے اکرا بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من الک پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے پیدا کیا انسان کو ایک خون کے لوترے سے جو لٹکتا ہے جو جونک جیسا ہے الکہ کے تین معنی ہیں ایک معنی ہے خون کا لوترہ ایک معنی ہے لٹکنا اور تیسرا معنی ہے کہ لیچ لیچ لیک سبسٹنس اردو میں کہیں گے جوک تو پروفیسر کیت مون نے کہا کہ میں ہی نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو بچہ جب ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے ایمبریو وہ جونک جیسا لگتا ہے کہ نہیں تو پروفیسر کیت مون نے اپنے لیبورٹری میں ایک پاورفل مایکروسکوپ کے اندر ایمبریو کو دیکھا اور سائیڈ میں اس نے جوک کی تصویر لی اور وہ چوک گئے کہ آپس میں کتنے ایرنٹیکل تھے وہ یقصہ تھے پروفیسر کیت مون کو تقریباً اسی سوالات پوچھے گئے تھے قرآن اور حدیث میں جتنے بھی ایمبریوالجی کے بارے میں حدیث تھی اور آئیتیں تھے ان کو پوچھنے کے بعد پروفیسر کیت مون نے کہا اگر آپ یہ سوالات مجھے تیس سال پہلے پوچھتے آنے آنچ سے تقریباً سانس سال پہلے تو شاید میں پچاس فیصد سے زیادہ جواب دے نہیں پاتا کیونکہ ایمبریوالجی ایک میڈیسن کا نیا برانچ ہے جو ابھی وجود میں آیا اور ابھی اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے اور پروفیسر کیت مون نے جو بھی نیا علم حاصل کیا قرآن اور حدیث میں سے انہوں نے اپنی ایک نئی کتاب میں لکھا تھا تھرڈ ایڈیشن میں The Developing Human The Developing Human ایک کتاب ہے جو ہم میڈیسن میں پڑھتے ہیں فرسٹ یر میں اور اچھے مارکھ حاصل کرنے کے لئے ہم کیت مور کی کتاب پڑھتے ہیں The Developing Human تو انہوں نے تیسرا ایڈیشن لکھا اور یہ نیا علم جو حاصل کیا اس کے اندر نائٹ کیا اور الحمدللہ اس کتاب کو سب سے پہلا انام ملا اس سال سب سے بہترین کتاب جو ایک لکھک نے میڈیسن کے بارے میں لکھا ہو اور اس کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں بعد میں کیا گیا ہے اور پروفیس اکیت مور نے کہا کہ مجھے کوئی شک نہیں کوئی بھی مجھے اعتراض نہیں ماننے کے لئے کہ یہ قرآن مجید خدا کے طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے جب ہی بھی آپ کو ایک مشین لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول انسٹرکشن مینیول مطلب اس مشین کو کس طریقے سے چلایا جاتا ہے اس کے پر کتاب آتی ہے انگریزی میں کہتا ہے انسٹرکشن مینیول مثال کے طور پر اگر آپ ڈی وی ڈی پلیئر خریدیں گے تو ڈی وی ڈی پلیئر کے ساتھ آئیں گا انسٹرکشن مینیول ایک کتاب دی جائیں آپ کو جس میں لکھا گیا کس طریقے سے اس مشین کا استعمال کیا جانا چاہیے اور اس میں لکھایا اگر آپ کو ڈی وی ڈی پلیئر کرنے کا ڈی وی ڈی دالو اور پلیئر کا بٹن دباؤ اگر فاس فارڈ کرنے کا ہے تو ایف ایف بٹن دباؤ سٹاپ کرنے کا ہے تو سٹاپ کا بٹن دباؤ سکپ کرنے کا ہے تو سکپ کا بٹن دباؤ اوچھا ایسے مت گرا انہیں تو توٹ جائیں گی پانے میں مت دال انہیں تو خراب ہو جائیں گی یہ انسٹرکشن مینیول ہے اگر آپ مجھے عزازت دیتے ہے کہ انسان کو میں مشین کہوں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ سب سے پیچیدہ مشین دنیا میں وہ ہے انسان اور جتنی پیچیدہ مشین اتنی ضرورت ہے انسٹرکشن مینیول کی تو کیا اس انسان کے لئے انسٹرکشن مینیول نہیں ہے جب چھوٹی مشین دیتے ہیں تو انسٹرکشن مینیول آتا ہے تو اگر آپ مجھے عزازت دیں گے انسان کو مشین کہنے کے لئے آپ کو ماننا پڑے گا سب سے پیچیدہ مشین دنیا میں کیا اس کے لئے انسٹرکشن مینیول نہیں انسان کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے یہ قرآن قرآن مجید انسانوں کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے ہمارے خالق ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لئے کیا بہتر ہے کیا فائدہ من ہے کیا نقصان دے ہیں یہ انسٹرکشن مینیول قرآن مجید میں لکھی ہے جب سب سے پہلی بار آٹوموبائل گاڑی ہندوستان میں آئی تھی بہت سالوں پہلے پچاس سانٹ یا سو سال پہلے سب سے پہلی بار جب گاڑی ہندوستان میں آئیں تو لوگ گاڑی چلانا نہیں جانتے تھے تو کمپنی کیا کرتی تھی گاڑی کے ساتھ آپ کو ڈرائیور بھی دیتی تھی جب گاڑی چلانا نہیں آتا ہے تو گاڑی کو لے کے کریں گے کیا پچاس سے سو سال پہلے پہلی بار جب ہندوستان میں گاڑی آئیں تو گاڑی کے ساتھ کمپنی ڈرائیور بھی دیتی تھی تو ایک امیر نواب تھے جنہیں ایک نئی گاڑی خریدا گاڑی کے ساتھ کمپنی نے ڈرائیور بھی دیا تو نواب ڈرائیور سے کہتے ہیں ایک دن گاڑی کو تیار کرو مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لئے لے جانا ہے تو ڈرائیور کہتا ہے نواب صاحب گاڑی خراب ہو گئی ہے نواب صاحب تیش میں آکے کہتے ہیں گاڑی کو فوراں صحیح کرو مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لئے لے جانا ہے تو ڈرائیور کہتا ہے کہ نواب صاحب گاڑی کو صحیح کرنے کے لئے مجھے دس کلو شہد چاہیے بیس لیٹر دودھ چاہیے تیس کلو اصل گھی چاہیے اور چالیس کلو رائس چاول وہ بھی باسمتی چاول تو نواب صاحب کیا کرتے ہیں گاڑی کو صحیح کرنے کے لئے ڈرائیور کو دس کلو شہد دیتے بیس لیٹر دودھ دیتے ہیں تیس کلو اصل گھی اور چالیس کلو باسمتی چاول دیتے ہیں یہ ڈرائیور سب چیز لے کے اپنے گھر میں اپنے بیگم کو دیتا ہے اور آجے گھنٹے میں گاڑی تیار ہو جاتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ کا ڈرائیور آپ سے کہیں گا کہ گاڑی کو صحیح کرنے کے لئے اس کو چاہیے شہد دودھ چاول اور گھی کیا آپ اسے دیں گے آپ کیا کریں گے دیں گے بغا دیں گے لات مار کے بغائیں گے کیونکہ آپ بھلے میکینک نہیں ہیں آپ کم از کم اتنا تو جانتے گاڑی کے بارے میں کہ گاڑی دودھ پہ نہیں چلتی شہد سے نہیں چلتی چاول سے نہیں چلتی گھی سے نہیں چلتی آپ میکینک نہیں ہیں لیکن گاڑی کے بارے میں اتنا علم تو رکھتے تو ہر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گا تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے بھٹکا نہیں سکے گا آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے دودھ نہیں کر سکے گا آپ بھلے میکینک نہیں لیکن گاڑی کا اتنا علم تو رکھتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ جاتے میکینک کے پاس اسی طریقے سے قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو اپھر آپ عالم کے پاس جاؤ اس مہر کے پاس جاؤ اس فن میں جس میں آپ کو مشکل ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس نواب کی طرح بے عقوب بن جائیں گے لوگ اکثر مثال دیتے ہیں لوگ کو قرآن مجید سمجھنے کے رکھنے کے لئے لوگ اکثر مسلمان مثال دیتے ہیں کیوں قرآن مجید سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہئے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھا لائسنس ہے آپ گاڑی چلانا صحیح نہیں جانتے ہیں اور کچھے لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکتے ہیں تو آپ کو جو ڈنڈ پڑھیں گا جرمانہ پڑھیں گا وہ چھوٹا پڑھیں گا اگر پکے لائسنس کے ساتھ فل لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکیں گے جرمانہ ڈبل اسی لئے جب کچھے لائسنس کا گاڑی ٹھوکیں گے کم جرمانہ اسی طریقے سے قرآن مجید کو سمجھ کے مت پڑھو گناہ کریں گے تو کم سزا ملیں گے اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے تو ڈبل سزا ملیں گے اسی لئے نہیں سمجھ کے پڑھنا گناہ کرنا اچھی بات ہے تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے مان لیا میں آپ کی بات کہ کچھے لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی ٹھوکیں گے تو کم سزا کم جرمانہ پکے لائسنس کے زیادہ جرمانہ تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ گاڑی برابر سے نہیں سیکھیں گے اور کچھے لائسنس سے چلائیں گے ہو سکتا ہے اگر آپ ٹھوکیں گے تو پولیس آپ کو ہزار روپیہ ڈنڈ دیں گی ہزار روپیہ جرمانہ دیں گی اگر آپ پکے لائسنس کے ساتھ گاڑی چلائیں گے اور ایکسیڈنٹ کریں گے ٹھوکیں گے تو پولیس آپ کو دو ہزار روپیہ جرمانہ دیں گے لیکن اگر آپ کچھے لیسنگ کے ساتھ چلائیں گے گاڑی چلانا نہیں سیکھیں گے ہو سکتا ہے پانچ سال میں آپ سو بار گاڑی ٹھوکیں گے تو آپ کو جرمانہ دینے پڑے گا ہجار انٹو سو ایک لاکھ روپیہ اگر آپ برابر سے گاڑی سیکھیں گے پانچ سال میں ہو سکتا ہے کہ ایک بار گاڑی ٹھوکیں گے تو پانچ سال کے بعد جرمانہ آپ کو دو جا روپیہ تو ایک لاکھ جرمانہ اچھا کہ دو جا لنمانا اچھا یہ منطق میں کہاوت ہے کہ اس کے غلط logic کو اگری کرو اور فیر اسے غلط ثابت کرو اگر کوئی کہتا ہے دو جماں دو پانچ تو میں کہوں نہ ٹھیک ہے دو روپے لے دو روپے لے پانچ روپے لے دو لاکھ روپے لے دو لاکھ روپے لے پانچ لاکھ لے کیا تو منطق کے اندر ایک کہاوت ہے کہ غلط logic کوئی کہتا ہے اگری کر کے اسے غلط ثابت کرو تو اگر آپ قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے کئی گناہ کرتے رہیں گے بھلے آپ کو عادی سزا ملی تو قرآن مجید کو سمجھو اس کے پعمل کرو انسان گلتیاں کرتے اکثر گلتیاں انشاءاللہ قرآن مجید پڑھ کے آپ گلتیوں سے دور ہوئیں گے کچھ لوگ اکثر کہتے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہے اور دوسری اور کچھ لوگ کہتے کہ قرآن مجید کو پڑھ کے عربی میں فائدہ ہی نہیں عربی میں پڑھ کے فائدہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ہنڈرینٹ سیونٹی ون میں لاتگلو فیدینکم آپ دین کے دائرے سے بھار مجھ جاؤ دائرے میں ہونا چاہے ایک کو کوئی قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا ہے نیچے اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو موڈرن سمجھتے ہیں اور سمجھتے وہ تعلیمی آفتہ ہے کہتے ہیں کہ عربی میں قرآن مجید پڑھ کے فائدہ ہی نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں فرماتے ہیں اور کئی صحیح حدیثیں جس میں لکھا ہے کہ قرآن مجید عربی میں پڑھنے سے بھی فائدہ ہے کئی فائدے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انکبوت میں سورہ نمبر انتیس آیت نمبر پیٹالیس میں کہ پڑھو اس کتاب کے آیت جو اللہ تعالیٰ نازل کی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو عربی میں پڑھو اس میں ایک ائی فائدے ہے اور ایک حدیث ہے جان اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث ترمیتی کی ہے حدیث نمبر دوہزار نو سو دس جان اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر حرف آپ قرآن مجید کا پڑھیں گے آپ کو ایک حسنات ایک ثواب ملیں گا اور ایک ثواب کے دس گناہ حسنات ہے یعنی ایک آپ حرف قرآن مجید کا پڑھیں گے آپ کو دس ثواب ملیں گے اور اللہ ایک حرف نہیں ہے علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے ہاں ایک حرف ہے یعنی دس 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 آپ کو تیس حسنات ہے تیس ثواب ہے آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید علف لام میم علف کے دس حصنات دس ثواب لام کے دس ثواب میم کے دس ثواب دس 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 تیس ثواب بے شک آپ قرآن مجید عربی میں پڑھیں گے آپ کے لئے ثواب ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں لیکن صرف عربی میں پڑھنے کے اتنے ثواب کافی ہے ہمیں جنت میں داخلہ دینے کے لئے کیونکہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں ہر روز ہم انسان ہونے کے ناتے اتنی غلطیاں کرتے ہیں کیا یہ دس 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 کافی ہے ہمیں جنت میں لے جانے کے لئے اگر ہم قرآن مجید کو عربی میں پڑھنے کے علاوہ اس کی معنی سمجھے اور اس کے اپل عمل کرے تو کئی گناہ زیادہ حصنات ملیں گے اور یہ آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے اکثر ہم دیکھتے مسلمان ختم قرآن کرتے ہیں اور اکثر رمضان میں ایک بار دو بار دس بار قرآن کی تلاوت کا ناچھی بات ہے ختم قرآن کا ناچھی بات ہے لیکن اگر آپ دو بار صرف عربی میں قرآن پڑھتے ہیں بنا سمجھ کے آپ عربی زبان نہیں جانتے لیکن صرف پڑھنا جانتے ہیں دو بار ختم کرنے کے بجے میں کہوں گا کہ ایک بار عربی میں پڑھو اور ایک بار ترجمہ پڑھو اس زبان میں جس زبان میں آپ کو مہارت ہے تو انشاءاللہ حسنات کے علاوہ ثواب کے علاوہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور یہ آپ کے لئے اور بہتر ہوگا اکثر ہم جب مسلمان سے پوچھتے کہ قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا ہے تو کئی مسلمان کرتے ہیں قرآن خانی کے لئے قرآن نازل کیا گیا ہے قرآن خانی کے لئے جب یہ آپ نیا گھر خریدتے تو قرآن خانی ہوتی ہے آپ نیا آفیس لیتے تو قرآن خانی ہوتی ہے کوئی انسان مر جاتا ہے سب قرآن پڑھتے میں قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے قرآن پڑھو کسی کے مننے کے بعد میں کئی بھی کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے جو اللہ کے رسول یا صحابہ نے کبھی قرآن پڑھے کسی کے مننے کے بعد کہ قرآن خانی مننے کے بعد لوگ کو بھلائے جاتا ہے اور قرآن پڑھائے جاتا ہے اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے بے شک پڑھو آپ ہر روز پڑھو عربی میں پڑھو اور معنی کے ساتھ پڑھو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جاتا ہے فرانس بی اے میں گریجیوشن کرنے کے لئے ایک ہندوستانی جاتا ہے فرانس اور وہ فرنچ زبان نہیں جانتا ہے فرنچ زبان نہیں جانتا ہے لیکن انگلیس جانتا ہے اور انگلیس کی لکھاوٹ اے بی سی ڈی وہ فرنچ میں بھی ہے لیکن معنی الگ ہے تو وہ فرانس جاتا ہے گریجیوشن کرنے کے لئے ہر روز وہ کالیج میں حاضری دیتا ہے اسے ملتا ہے پی پی is for present ہر روز وہ حاضری دیتا ہے جب ایکزامنیشن کا پیپر آتا ہے لیکن وہ کچھ سمجھتا نہیں کیونکہ وہ فرنچ نہیں جانتا ہے جب ایکزامنیشن کا دن آتا ہے وہ ایکزامنیشن ہال میں جاتا ہے وہاں بھی اسے پی ملتا ہے پی for پی for present میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب وہ پورے سال میں کچھ فرنچ میں نہیں سمجھا وہ ایکزامنیشن میں بیٹھے گا ایکزامنیشن پیپر بھی ہے فرنچ میں کیا وہ ایکزامنیشن میں پاس ہوں گا بلکل نہیں پی کا مطلب پاس نہیں پی کا مطلب present لیکن وہ پاس نہیں ہوں گا اس سے پاس ہونے کے لئے سمجھنا پڑے گا تو اسی لئے اگر آپ اس زندگی میں پاس ہونا چاہتے تو آپ کے لئے فرض ہے کہ اس زندگی کے بارے میں جانے کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے کیا فرض ہے کیا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر سکسٹی سوین آیت نمبر دو میں اللذی خلق الموتہ والحیاتہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی ہے تاکہ وہ جانچ سکے کہ آپ میں سے سب سے اچھا کون ہے عمل میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہے کہ یہ زندگی ہمارے لئے انتیان ہے اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ جانچ سکے آپ میں سے عمل میں سب سے اچھا کون تو یہ ٹیسٹ میں جب آپ بیٹ رہے ہیں اس ٹیسٹ کے اصول آپ نہیں جانتے اچھا کیا برا کیا فرض کیا حرام کیا تو کیا فائدہ تو اگر آپ اس امتیان میں زندگی کے امتیان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے فرض ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس امتیان کے اصول کیا ہے اس کے فرائض کیا ہے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک قریب دوست بمبئی سے آتا ہے کشن گنج میں آپ کو ملنے کے لئے لیکن وہ انگریزی زبان میں مارت رکھتا ہے میرے جیسا اور وہ تھوٹی پوٹی اردو بات کر لیتا ہے میرے جیسا آپ کے ساتھ آتا ہے کشن گنج میں ایک ہفتہ رہتا ہے آپ کا قریب دوست ہے ایک ہفتہ رہتا ہے اور آپ کا جگری یار ہے ایک ہفتے بعد وہ واپس جاتا ہے لیکن کیونکہ اردو یا ہندی تھوڑی بھول لیتا تھا لیکن لکھنا نہیں آتا ہے وہ بھمبئی جا کے آپ کو خط لکھتا ہے انگریزی میں اور انگریز زبان آپ کو نہیں آتی وہ خط جب آپ کو انگریزی میں لکھتا ہے آپ کو انگریزی نہیں آتی تو آپ کیا کریں گے آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ میرا جگری یار کیا کہہ رہا ہے اپنے خط میں کوشش کریں گے کہ نہیں آپ کیا کریں گے اس خط کو لگے جائیں گے ایسے انسان کے پاس جو انگریزی جانتا ہے اس خط کا ترجمہ کر سکے گا آپ جاننا چاہیں گے کہ میرے جگری یار نے میرے قریب دوست نے خط میں کیا لکھا تو یہ فرض نہیں کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے خالق ہمارے رب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آخری پیغام میں کیا پیغام دیا انسانوں کے لئے آپ کو آخری پیغام کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور الحمدللہ دنیا کے اہم زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے تو فرض نہیں ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں اپنے رب اپنے خالق اپنے اللہ سبحانہ وتعالی کے آخری پیغام کا ہم مسلمان الحمدللہ قرآن مجید عزت کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ اتنی عزت دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے مین مقصد کو بھول جاتے ہیں عزت دو لیکن قرآن مجید کے مقصد کو مت بھولو ہم مسلمان قرآن مجید کو ایک اونچے شیلف پہ رکھتے ہیں اپنی دلماری کے سب سے اونچے شیلف پہ رکھیں گے اتنے اونچے شیلف پہ کہ آپ کو سکول لینے پڑھیں گا اور قرآن مجید کو پھر رکھتے ہیں اوپر کہ اتننے کے لیے اس کو مشکل ہو جائے قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے ایک گائیڈ ہے آپ اگر گائیڈ ہر روز جو پڑھ جانے والی کتاب ہے اس کو اتنے اوچائے پہ نہیں رکھیں گے کہ اس کو نکالنا مشکل پڑے ایسے جگہ پہ رکھیں گے جہاں سے نکالنا آسان ہے ہم مسلمان قرآن مجید کو مقمل کے کپڑے میں بانتے ہیں اور اتنا ٹائڈ بانتے ہیں کہ کھولنے کے لیے پانچ منٹ لگتا ہے اور اگر بند کرنے پڑے ہیں وہ مقمل کے کپڑے میں باننے کے لیے اور پانچ منٹ لگیں گا تو اگر آپ کے بعد دس منٹ ہے تو آپ سوچیں گے دس منٹ میں قرآن کیا پڑھنے کا پانچ منٹ تو کھولنے کے لیے لگیں گا پانچ منٹ باننے کے لیے تو چھوڑو بھی نہیں پڑھیں گے قرآن مجید کو عزت دو قرآن مجید کا احترام کرو لیکن اتنا مت کرو کہ مقصد ہفوت ہو جائے عزت دو اوچائے پہ رکھو پر اتنے اوچائے پہ نہیں کہ نکالنا مشکل پڑے اس کو محفوظ رکھو لیکن اتنا ٹائٹ مت باندھو کہ کھولنا مشکل پڑے اور بند کرنا مشکل پڑے ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے ہزار چیز سوچتے ہیں جیسے وہ آر ڈی ایکس بوم ہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ میں جوتے میں ہوں تو قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہنے میں کھڑا ہوں تو قرآن مجید کو پکڑ سکتا ہوں کہنے میں ٹرائول کر رہا ہوں میں سفر کر رہا ہوں قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہنے کیا میں سفر میں پڑ سکتا ہوں کہنے کیا میں جدر کام کر رہا ہوں ادھر پڑ سکتا ہوں کہنے کیا میں جوتے کتاب ہاتھ لگا سکتا ہوں کہنے ہم ہزار سوالات پوچھتے ہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے جیسے وہ آر ڈی ایکس بوم ہیں قرآن مجید ہمارے زندگی کی ہدایت کی کتاب ہے وہ ایسی کتاب ہے جو روز پڑھے جانے والی کتاب ہے اور کہیں نہیں لکھائی کہ ہم جوتے کے حلت میں قرآن مجید کو نہیں پکڑ سکتے ہم کبھی سفر کر رہے تو قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے ہمارے اتنے خود کے شرائط ہے کہ یہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سے رکھتے ہیں یہ ہمارے بنائے ہوئے شرائط ہے جو قرآن مجید کو پڑھنے سے رکھتے ہیں یہ ہدایت کی کتاب ہے اسے روز پڑھو آپ جب عرب ممالک جائیں گے آپ دیکھیں گے عرب جب مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اور اگر چند منٹ باقی ہے دس منٹ باقی ہے تو زائے نہیں کرتے تو کیا کرتے فوراں قرآن مجید کو لیتے اور پڑھنے لگتے جب اکامت ہو جاتی ہے قرآن یوں کو لکھنے لگتے ہماری مسجد میں بھی آپ دیکھیں گے چند لوگ قرآن مجید پڑھتے لیکن صرف سب سے پہلی صف میں اول صف میں دوسری صف میں آپ دیکھیں گے نہیں کیوں دوسری صف میں اگر کوئی قرآن مجید پڑھیں گا تو کوئی آگے ٹوکیں گا اس کی پیٹ قرآن مجید پہ حرام آپ قرآن مجید کو پیٹ نہیں دکھا سکتے اور اگر آپ قبلے کے طرف پیٹ کر کے قرآن مجید پڑھیں وہ بھی حرام میں مسجد حرام الحرم میں مکہ میں کئی بار گیا ہوں اور میں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے دیکھاؤں میں استاد کا موں قبلے کے طرف اور سب بچے استاد کو دیکھ کے پڑھ رہے کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ قعبہ کو پیٹ کر کے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے اور اکثر لوگ جب بیٹھتے قرآن مجید پڑھنے کے لئے تو صف میں بیٹھے رہتے ان کی پیٹ قرآن مجید کی طرف ہے یہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے شرائط لگاتے قرآن مجید پڑھنے کے لئے خود کے شرائط جو قرآن مجید کا مقصد افوت ہو جاتا ہے کم از کم قرآن مجید تو پڑھو میں ایک چھٹکلا سنانا چاہتا ہوں آپ کو ایک اپنے ہندوستان کے اچھے کاری تھے بہترین کاری جو جاتے ہیں سعودی عربیہ اور اس وقت مغرب کی صلاح کا وقت تھا تو وہ سعودی حضرت جانتے تھے کہ اچھے کاری ہے تو بلے قاری صاحب آپ یہ محمد کرو تو قاری صاحب مغرب کی صلاح میں پڑھتے ہیں سورہ یوسف کی آیت اور نماز ختم انہوں پر سلام پھرتے تو اس وقت ایک عرب ایک سعودی وہ قاری کو دیکھ کے مسکر آتا ہے تو قاری صاحب پوچھتے کیا میرے قرآن پسند نہیں آئیں تو عرب کہتا ہے کہ قرآن تو بہت پسند آئیں لیکن میں سوچ رہا تھا کہ نماز میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں دالا لیکن نماز کے پہلے کوئے کے باہر کیوں نہیں نکالا ابھی جو لوگ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ چکے وہ چھٹکلے کو سمجھیں گے جو نہیں پڑھ چکے وہ نہیں سمجھیں گے جو لوگ قرآن مجید کو ترجمہ سے نہیں پڑھیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے یوسف علیہ السلام کا اور آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ سوری یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائی سب ملکے اس سالسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 میں کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کی دل پہ تعلے لگے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کی دل پہ تعلے لگے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 169 میں کہ اگر آپ چھپائیں گے وہ آیت جو نازل کی گئی ہے اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے صاف کیا ہے قرآن میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لانت ہوئی ہے آپ پہ یعنی آپ قرآن مجید کے آیتوں کو مت چھپاؤ جو اللہ نے ہدایت دی اسے مت چھپاؤ نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ لانت برسائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور فرقان میں سور نمبر پچیس آیت نمبر تیس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے رب یہ میرے لوگ ہیں یہ میرے لوگ ہیں جو قرآن کو نہ سمجھ سکے میں قرآن کو فولش نانسن جیسا لیا قرآن کو پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ایک ہے تذکرِ قرآن ایک ہے تذکرِ قرآن تذکرِ قرآن ہے نیقرآن کو پڑھنا عام طور پر پڑھنا اور جو ہم عربی میں بھی کر سکتے اور ترجمے سے آپ عربی زبان سے کر سکتے کیونکہ عربی زبان اتنی اونچی زبان ہے اتنی اچھی زبان ہے اگر آپ جانے ترجمہ میں وہ لطف نہیں آئے گا تو تذکرِ قرآن آپ بہتر کر سکتے عربی زبان جاننے کے بعد اور اکثر آپ کتاب کوئی پڑھیں گے ایک بار پڑھیں گے دو بار پڑھیں گے تیسری چوتھی بار میں آپ تھک جائیں گے لیکن قرآن مجید اگر ہزار بار بھی پڑھیں گے ایک ہزار ایک بار پڑھیں گے پھر بھی آپ کو مزائیں گا پھر بھی آپ لطف اٹھائیں گے پھر بھی آپ حدایت پائیں گے کیونکہ ہر قرآن کی آیت کے الگ پہلو ہے قرآن مجید ایک ہی آیت ایک عام انسان پر پیچھا جاتی ہے اور ایک عالم کو بھی جتنی بار آپ قرآن مجید پڑھیں گے سمجھ کے اتنی بار آپ کو اور مزائیں گا آپ کو اور حدایت ملیں گے آپ کبھی بھی نہیں سکیں گے اسی لئے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید ہونا فرض ہے نہ کہ صرف عربی زبان میں لیکن اگر عربی زبان نہیں جانتے آپ سمجھنا تو فرض ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ اپنے گھر میں رکھے اس زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اگر اردو میں مہارت ہے تو اردو میں رکھئے ہنڈی میں مہارت ہے تو ہنڈی میں رکھئے انگلیش میں مہارت ہے تو انگلیش میں رکھئے گجراتی میں مہارت ہے تو گجراتی میں رکھئے لیکن فرض ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے اور اسے روز آپ کو پڑھنا چاہیے سب سے بہترین تفعہ اگر آپ کسی کو دے سکے وہ ہے قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ چاہے شادی کا موقع ہو چاہے آپ کا دوست نیا گھر لیا ہے ترجمہ گریب انسان بھی اسے پسند کریں گا اور امیر بھی اسے پسند کریں گا اور سب سے بہترین تفعہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید اور یہ تفعہ اس کی زندگی کے آخری دن تک اسے ہدا دیتا رہیں گا اکثر ہم مسلمان ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھاتے ہیں عربی میں لیکن ہم یہ نہیں ضروری سمجھتے تھے کہ ہمارے بچوں کو عربی زبان آنا چاہیے عربی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی سمجھ نہیں سکتے اور ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے اسے ضروری نہیں سمجھے کہ ہمیں عربی زبان سکھا ہے لیکن آج ہمیں اہد لینا پڑے گا ایک وعدہ لینا پڑے گا کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھا ہے عربی زبان سکھا ہے تاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا آخری پیغام سمجھ سکے اور اس پہ عمل کر سکے اور یہ تحفہ آپ اپنے بچوں کو دیں گے عربی زبان سکھانے کا اور اس کے ساتھ قرآن مجید دینے کا یہ سب سے بہترین تحفہ ہوں گا ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے تھے اسے ضروری نہیں سمجھے تھے لیکن آج ہمیں وعدہ لینا ہوں گا کہ کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائے میں جانتا ہوں کہ میں چھوڑا تا دائی ہوں میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں تھوڑی بڑی شوئی شوئی ادھر ادھر میں جانتا ہوں کہ عربی زبان جاننا کتنا اہم ہے اسی لیے میں نے میرے تینوں بچوں کو عربی زبان سکھائی تین سال کے عمر سے سکھائی میری بیٹی تیرہ سال وہ بھی عربی زبان جانتی ہے میری بیٹی جو پندرہ سال وہ بھی جانتی ہے اور میرا بیٹا جو ساترہ سال وہ بھی جانتا ہے عربی زبان جانتا ہے اور تینوں حفاظ ہے ما شاء اللہ اکثر ہمارے مدرسے میں حافظ بناتے ہیں حفظ کرتے ہیں قرآن لیکن قرآن سمجھ نہیں سکتے حفظ کرنا اچھی بات ہے الحمدللہ میں انہیں کہتا ہوں غلط بات ہے بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا لیکن اگر حفظ کے ساتھ انہیں عربی زبان سکھا ہے تو سونے پہ سوہ گا انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری دوسری نسل جو قرآن کو حفظ کریں گی جو عربی زبان جانیں گی اور قرآن پہ عمل کریں گی ہم سے کئی گناہ اچھی ہوگی اسی لئے اسی سکول ہم نے قائم کی بمبئی میں تاکہ ہمارے سکول سے جو طلبہ فارق ہوں گے زاکر نائک میار تو ہی نہیں لوگ کہتے زاکر نائک بننے کے زاکر نائک ایک ناچیز ہے وہ تو بولتے بولتے اللہ تعالیٰ نے مجھے سٹیج پہ لے گیا میں تو حق لاتا تھا ارے آپ کی محبت ہے جو آپ کیاں کھیچ لائیے لیکن انشاءاللہ جو اگلی نسل فیوچر جنریشن نیکس جنریشن جو بنیں گی وہ انشاءاللہ عربی زبان پہ اگر مہارت رکھی اور پھر حفظ کرے اور پھر دعویٰ کرے تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اور اوچائے پہ جائیں گی آپ اپنے گھر میں ہر روز قرآن پڑھنا چاہئے اور ساری فیملی ممبرز کے لوگ سارے خاندان کے لوگ اکھٹھا ہو کے پڑھ سکتے چاہ کے لے پڑھو اکھٹا پڑھو لیکن ایک وقت ہے ہی کرو وہ سکتا فجر کے بعد وہ سکتا عشاء کے بعد جو وقت میں آپ کو زیادہ فرصت ہے ہر روز آپ قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ اگر زیادہ نے پڑھ سکتے کم از کم ایک رکو پڑھو ایک رکو روچ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو انشاءاللہ دیڑھ سال میں قرآن مجید مکمل ہو جائیں گا یہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں آپ اپنے ادارے میں آپ جو تجارت کرتے ہیں آپ کے جتنے ملازم ہیں ان کے اوپر فرض کر دو قرآن مجید پڑھنے کے لئے ہمارے اسلامی ریسرش فانڈیشن میں ممبئی میں وہاں تقریباً ماشاءاللہ چار سو سے زیادہ ملازم ہیں فرض ہے کہ سب سے پہلی چیز جب وہ آئیں گے اپنا انگوٹہ ڈالیں گے ٹائم ماشین پہ تو ٹائم ریجسٹر ہو جاتا ہے کون سے وقت آئے سب سے پہلی چیز کریں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے کم از کم ایک رکو فرض ہے چاہے پندہ میٹ لگے چاہے بیس میٹ لگے ایک رکو تو کم از کم پڑھے یا دو رکو پڑھے جتنا بھی پڑھ سکتے عربی میں پڑھے اس کے ساتھ ترجمہ پڑھے لوگ کہیں گے چار سو لوگ ہر روز پندرہ سے بیس منٹ یہ تو فضل خرجی ہے آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ملازم اگر قرآن مجید پڑھیں گے معنی کے ساتھ وہ پڑھیں گے کہ امانداری کتنی اچھی چیز ہے رشفت دینا نہیں چھے رشفت لینا نہیں چھے جھوٹنے بولنا چھے آپ کے تجارت میں برکت ہوں گی اگر گہر مسلم بھی آپ کے وہاں کام کرے اگر ترجمہ پڑھیں گے تو ہدایت پائیں گے اور جب ہی بھی وقت آپ کو ملے تو کوشش کرے کہ قرآن مجید پڑھے ایک ہوتا ہے کہ پہلے سف سے آخری تک پڑھے اگر بچ میں وقت مل گیا تو آپ انڈیکس کے ذریعے انڈیکس ہوتا ہے مثال کے طور پر قرآن مجید عبداللہ ایسیٰ انڈیکس ہے آپ انڈیکس کے جو موضوع پر پڑھنا چاہتے نصہ عورت عورت کی موضوع پر پڑھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا قرآن مجید میں پڑھئے جو موضوع پر آپ کو انڈریسٹیں انڈیکس کے ذریعے پڑھ سکتے آپ قرآن مجید کو کہیں سے کھول کے پڑھ سکتے لیکن جب بھی آپ کو وقت ہے آپ قرآن مجید پڑھئے یہ آپ کو ہدایت دیں گا اور انشاءاللہ اس دنیا اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو یہ پہاڑ جگ جاتا اور پردے پردے ہو جاتا ہے اللہ کے خوف میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حشر میں سران نمبر 69 آیت نمبر 21 میں اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ جگ جاتا اور پردے پردے ہو کے گر جاتا اللہ کے خوف سے لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑھا ہے پہاڑ نشانی طاقت کی ہم مسلمانوں کے اپر اگر قرآن نازل ہوا سارے انسانوں پہ ہم مسلمان اگر پڑے اور اس سے ہدایت پائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہمیں فائدہ من ثابت ہوں گا اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور آج ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں کہ مسلمان ہمیشہ نیچے دیکھے جاتے ایک وقت تھا جو مسلمان اروش پہ تھے آج ہم اروش پہ نہیں ہیں آج ہم نیچے ہیں کیوں کیونکہ پہلے ہم مسلمان قرآن اور حدیث کے قریب تھے اسی لئے ہم اروش پہ تھے آج ہم مسلمان نیچے ہیں کیونکہ ہم قرآن مجید سے دور ہوتے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگر پھر سے ہم قرآن مجید کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے اروش پہ پہنچ جائیں گے میں میرے تقریق ختم کرنا چاہتا ہوں اس حدیث سے جہدت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی جو صحیح بخاری میں جلد نمبر چھے حدیث نمبر پانچ دست ستائیس میں حضر عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے عمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سمجھ کے پڑتا ہے اور اس کا علم دوسروں تک پہنچاتا ہے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیران ڈاکٹر صاحب کی اپنے موضوع پر نہائیت ہی پرمغز اور مکمل تقریر آپ کے سامنے ہوئی آئندہ کل ڈاکٹر صاحب کا کھلا سوال و جواب ہوگا اور پرسوں ڈاکٹر صاحب کا پھر خطاب ہوگا لیکن جیسا کہ آپ تمام حضرات بہت بھی واقف ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے خطاب کے بعد سب سے اہم شیشن سب سے اہم نشست جو ہوتی ہے وہ سوال و جواب کی ہوتی ہے اب وقت آ چکا ہے کہ آپ جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے روبرو ہوں اپنے سوالوں کے ساتھ یہ سوال و جواب کا مرحلہ جتنا خوبصورت اور دلچسپ ہے اس کے اتنے ہی اچھے اور مناسب کچھ وصول بھی ہیں تاکہ اس کے ذریعہ ہم صحیح مانے میں ڈاکٹر صاحب کے جوابوں سے مستفید ہو سکیں سوال و جواب کے سلسلے میں کچھ شرائط ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سوال کرنے والا سب سے پہلے اپنا نام اور اپنا پروفیشن یعنی پیشہ بتائے دوسری شرط یہ ہے کہ سوال مختصر ہو کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ ہو تیسری شرط یہ ہے کہ سوال فقہی اور اختلافی مسائل سے متعلق نہ ہو چوتھی شرط یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی سوال ہو دوبارہ اگر آپ کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر سے لائن میں جانا پڑے گا اور نمبر آنے پر آپ کو سوال کرنے کا موقع ملے گا پانچویں شرط یہ ہے کہ سوال کرنے میں غیر مسلم بھائی کو اور بہن کو ترجیح دی جائے گی اگر کسی بھی لائن میں کسی بھی مائک پر کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن موجود نہ ہو تو پھر مسلمان بھائی یا بہن کو سوال کرنے کی اجازت ہوگی سوال کرتے وقت غیر مسلم بھائی اور بہن کو مکمل اجازت ہوگی کہ اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال کریں وہ کر سکتے ہیں جبکہ مسلم بھائی اور بہن کے لئے یہ شرط ہے کہ وہ صرف موضوع سے متعلق سوال کریں واضح رہے کہ آج کا موضوع ہے کیا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے سب سے آخری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی سوال نامناسب ہو تو مجھے اس بات کی مکمل اجازت ہوگی کہ اس سوال کو مرد کر سکوں اب ہم لوگ مکمل ڈسیپلین کے ساتھ اس کاروائی کو آگے بڑھائیں اس کے لئے ہمارے پاس پانچ مائک ہیں تین مائک ہیں مردوں کے لئے اور دو مائک ہیں لیڈی سانی خواتین کے لئے میں درخواست کرتا ہوں میرے گیر مسلمان بھائیوں اور بھینوں سے کیا یہ سنیرہ موقع ہے آپ اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں آپ چاہے تو میرے لیکچر پر تنقید کر سکتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ کو اگر قرآن مجید میں کوئی غلطی لگتے ہیں تو قرآن مجید کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے اسلام کی کوئی تعلیم ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے آپ کا یہ موقع ہے آپ اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں عیسائیت کے بارے میں ہندوئزم کے بارے میں یہودیت کے بارے میں میں طالب علم ہوں اسلام اور دگر مذہب کا میں سوڈنٹ ہوں اسلام اور کمپائیٹی ویلیجن کا یہ آپ کا سنیرہ موقع ہے عام طور پر مذہبی تقریر کے بعد سوال جواب کا کھلا سیشن نہیں ہوتا یہ موقع ہے کہ میں گہر مسلمان کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ٹاپک کے اندر ٹاپک کے بھار بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ چاہے تو قرآن مسجد کو اٹاک کر سکتے اسلام کو اٹاک کر سکتے میں جوانوں لے کے میں لے سکتا ہوں آپ کوئی بھی سوال کر سکتے یہ آپ کا موقع ہے آپ کو ایسے موقع بار بار نہیں آئیں گے میری درخواست سے مجھے آرگنائزز نے کہا کہ الحمدللہ کئی گئے مسلمان اس فنکشن میں آنے والے آپ بنا جی جا کوئی بھی سوال پوچھ سکتے چاہے تنقید دی بھی ہو تو بھی چلیں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے میں گھر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے دھرخواست کرتا ہوں کہ آپ مائک کی طرف آئیے اور آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مائک نمبر ایک پر وہاں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے مائک نمبر ایک سے آداب آداب سلام علیکم علیکم سلام میرا نام ویجیہ کمار گوترا میں کسنگن کا نواز ہوں اور یہاں پر ایک میری ریزن کی انڈسٹری ہے بائی پروفیشن آئی میں انٹریپینڈر ایسا ہے آپ کے ویسے میں میں نے آپ کی تقریریں کافی ٹی وی پر بھی دیکھی ہے پیس ٹی وی پر کلکتے میں اور ہم نے ایسا پایا ہے کہ آپ اسلام کے علاوہ ہندو ساسروں میں بھی آپ کی بہت بڑی آستہ اور بہت بڑی روچی رکھتے ہیں میرے میں یہ جانے کی اُتھ سکتا ہے کہ آپ کی یہ اُتھ سکتا ہندو ساسر کے پرتی کب آئی اور کیوں آئی اس کے ویسے میں مجھے آپ سے بہت دیبا بھائی صاحب کا سوال ہے کہ انہوں نے مجھے ٹی وی پہ کلکتہ میں کئی بار دیکھا ہے اور یہ جانا ہے کہ اسلام کے علاوہ میں دگر مسائب کے بارے میں بات کرتا ہوں اور ہندو دھارمی کتابوں کے بارے میں بھی میں علم رکھتا ہوں تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ خواہش کب آئی اور کیسے آئی میں جب میرا میڈیکل کالج میں تھا تو میں متاثر ہوا ایک شخص جن کا نام تھا شیخ احمد دیداد وہ ساؤت ایفریکہ کے تھے اور وہ اسلام اور عیسائی مذہب پر مہارت رکھتے تھے جب ان کی تقریر سنا تو میں ان سے متاثر ہوا اور میں نے قرآن اور بائبل کا الحمدللہ علم حاصل کیا تو سب سے پہلے میں نے علم حاصل کیا بائبل کے بارے میں اسلام اور عیسائیت کے بارے میں اور جب میں ان سے ملا انہوں نے کہا کہ اسلام اور عیسائیت پر کئی لوگ تقریر کر چکے اور کئی کتابیں لکھ چکے لیکن ہندو مذہب اور اسلام کے بارے میں بہت چند کتابیں ہیں انہوں نے درخواست کی کہ بیٹا عیسائیت کے علاوہ دگر مذہب کے بارے میں مطالعہ کیجئے اور ان کو بھی پیغام پہنچائی اور جب قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایشور کہتے ہیں سولیل عمران میں سولہ نمبر تین آیت نمبر چوہ سٹھ میں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہم صرف ایک ایشور کی عبادت کلے وَلَا نُشْرِ کا بھی شایئے ہوں کہ ہم آپس میں کسی کو شرک نہ کرے وَلَا يَتَّخِيزَ بَعَدْ دُنَا بَعَدْ دَنْ عَرْبَا بَنْ مِنِ اللَّهِ کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ کہے فَنْ تَوَلُو اگر وہ نہ مانے فَقُولُ شَدُ بِيَنَّا مُسْلِمُونَ آپ شادت دو کہ آپ مسلم ہیں تو جب میں نے قرآن مجید کے آیت پڑھی جس میں لکھا ہے کہ جب ہی بھی آپ گہروں سے بات کرتے ہیں تو اس بات کی طرف آؤ جو ان میں اور ہم میں یقصہ ہے اور مذہبی کتاب میں یقصانیت بھی ہے تو میں کہتا ہوں کہ کمز کم یقصانیت کے اوپر تم عمل کرے جو دفرنسز ہیں وہ کل ڈسکس کریں گے ڈفرنسز تو ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں ڈفرنسز نہیں ہیں لیکن جو یقصانیت ہے جو آپ کے کتاب دھارمی کتاب اور ہماری کتاب میں یقصہ ہے تو کمز کم اس کے اوپر تم عمل کرے تو یہ سوچ لے کے شیخ دیدہ سے متاثر ہو کے اور قرآن مجید کی آیت سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ جب میں میڈیکل کالیج میں تھا میں نے شروع کیا یہ میرا مشن اور پھر میں نے تحقیق کرنے لگا عیسائت مذہب کا تو اتنے اچھے سا متعلق کیا تھا شک احمد عداد نے کہ مجھے زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نے پڑی لیکن میں تحقیق شروع کیا ہندو مذہب کے بارے میں پھر میں نے ہندو ودوان کی سکولرز کی کتابیں پڑھنے لگی اور دھونے لگا کیا یقصہ ہے لیکن قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی باتیں اللہ نعبودہ اللہ کہ ہم صرف ایک عشور ایک بھگوان ایک اللہ کی عبادت کرے تو جب قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یقصانیت میں سب سے اہم ہے کہ ایک خدا تو میں دھوننے لگا کہ ہندو مذہب کے کتاب میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے جب پڑھنے لگا تو مختلف کتابیں تھے مختلف سکولرز تھے مختلف سکولرز کو پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ ایک ہوتا ہے کہ مذہب کو جاننا کتابوں کے ذریعے اور ایک مذہب کے ماننے والوں کے ذریعے کبھی بھی مذہب کو جاننے ہی کے لئے مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھو ہو سکتا ہے وہ ماننے والے خود نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے تو مذہب کو جاننے کے لئے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرے تو میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا ویت کا اپنیشت کا بھگوط گیتہ کا رامائن کا ماں بھارت کا جب مطالعہ کرنے لگا تو عام طور پر جب ہم پوچھتے ہیں ہندو سے سب سے پہلی بات کمیگی کی فرم ماننے عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ کتنے بھگوان میں آپ مانتے ہیں تو کچھ ہندو کہیں گے تین کچھ کہیں گے سو کچھ کہیں گے ہزار کچھ کہیں گے تیتیس کرو لیکن اگر آپ ایک ودوان ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے ہندو مذہب کا مطالعہ کر چکا ہے مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے وید پڑ چکا ہے تو وہ کہیں گا کہ ہندووں کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے لیکن عام ہندو مانتا ہے فیلوسفی جسے کہتے ہیں پینٹھیزم عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے پیڑ خدا ہے چاند خدا ہے سورج خدا ہے انسان خدا ہے سام خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں پیڑ خدا کا ہے چاند خدا کا ہے سورج خدا کا ہے انسان خدا کا ہے سام خدا کا ہے تو یہ اہم فرق ہے عام ہندو اور عام مسلمان میں عام ہندو کہتے ہیں سب کچھ خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے تو یہ فرق ہے صرف کا کا اگر یہ کا کے فرق کو مٹا لے تو ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے کیسا کرنا چاہیے آؤم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے تو جب میں ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا تو ایک اہم کتاب کا نام ہے اپنشد اپنشد میں لکھا ہے چندو کے اپنشد چپٹر نمبر چھے تکشن نمبر دو شلوکہ نمبر ایک میں اکم ایویدیتیم خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے جب ہم پڑھیں گے ستا ستر اپنشد چپٹر نمبر چھے شلوکہ نمبر نو میں یہ سانسکرٹ کوٹیشن ہے جس کے مانی ہے اُس خدا اُس عشور کا کوئی رب نہیں اُس عشور کے کوئی والدین نہیں اُس کے اوپر کوئی نہیں ہے اُس کی والدہ نہیں اُس کے والد نہیں ہے لکھا ہے ستا ستر اپنشد میں چپٹر نمبر چار شلوکہ نمبر انیس میں اُس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں پرتیمہ سانسکرٹ میں ہوتا ہے اکس فوٹوگراف پینٹنگ پچھر آئیڈل سٹیچو سکلپچر اُس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سکلپچر نہیں کوئی سٹیچو نہیں اور یہ آپ آگے پڑھیں گے یہ وہی چیز لکھا ہے یجور وید میں وید ہندو مذہب کی سب سے اوچھی کتاب ہے یجور وید میں لکھا ہے چپٹر نمبر 32 شلوکہ نمبر 3 میں ناتس سرپتیمہ اُس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پچھر نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سکلپچر نہیں تو جب آپ ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے پتا چلتا ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے خدا ایک ہے اُس خدا کا کوئی اخس نہیں اور بھرامس فوترہ جو ہندوزم کا ہے وہ ایک کم براہم دیوتیا ناستے نینہ ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے there is only one god not a second one not at all not at all not in the least bit تو اس ذریعے سے میرا مطالعہ شروع ہوا سب سے پہلے دیکھئے کرنے لگا میں کہ ہندو مذہب کی کتاب میں اشور کا کیا ذکر ہے بھگوان کا کیا ذکر ہے اور پتا چلا جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے خدا ایک ہے وہی لکھا ہے ہندو مذہبی کتاب میں جس طریقے قرآن میں لکھا ہے اس کا کوئی عقص نے وہی لکھا ہے ہندو مذہب میں جس طریقے سے قرآن مجید میں لکھا ہے نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے وہی چیز لگی ہندو مذہبی کتاب میں تو میں نے کہا جو یقصہ ہے تو اس کے اوپر عمل کیوں نہ کرے تو اس طریقے سے میرے تحقیق شروع ہی اور آستے آستے تحقیق کے بعد پتا چلا کہ ہندو مذہب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اوتار آنے والے ہیں اوتار لوگ سمجھتے ہیں کہ بھگوان ایک انسان کا روپ لیتا ہے یہ ایک معنی ہے لیکن صحیح معنی ہے او سنسکرت میں مطلب بھگوان خود نہیں بھگوان کسی کو بھیجتا ہے تو اوتار کے صحیح معنی ہے جیسے ہم کہتے پیغمبر تو بھگوان نے ایشور نے کئی پیغمبر بھیجے اور آخری پیغمبر کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں ہے کئی کتابوں میں وید میں ہیں اپنشد میں ہیں کئی مثال دوں گا ایک کل کی پرانہ میں لکھا ہے کہ آخری جو اوتار آنے والے آخری پیغمبر وہ کل کی اوتار ہے ان کے والد کا نام ہے وشنو یاس وشنو مطلب خدا یاس مطلب نوکر خدا کا نوکر عربی میں قرنگت ہو جاتا ہے عبداللہ جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا اس کے والدہ کا نام ہے سمتی مطلب شانتی امن عربی میں ہو جاتا ہے آمنا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا اس میں لکھا ہے کہ انہیں وہی آئیں گی ایک کیو میں ایک گارے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارے ہرا میں آئی تھی انہیں وہی آئیں گی رات کے وقت وہ بعد میں جائیں گے نوٹ ورڈ اور پھر واپس آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی تھی مدینہ کے طرف واپس آئے ان کے چار قریب دوست ہوں گے اس میں لے چار خلفہ راشدی نے اس طریقے سے ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے آخری پیغمبر جو آخری اوتار جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ہی کہتا ہوں ہندووں سے کہ آپ اپنی ہندو کتاب کا مطالعہ کیجئے اور ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گی تو اس طریقے سے میرے تیکیق شروع ہوئی اور میں دنیا بھر میں کوشش کرتا ہوں امن کا پیغام لوگوں تک پہنچا ہے جیانا محسا آپ نے جو اپنی سنوں کا ورنن کیا ہے اس کے ساتھ میں ایک لائن اور جڑتا ہوں جہاں پر یہ ہی لکھا ہوا ہے کہ اسوار ایک ہی ہے وہ ہماری سریمت بھگوات گیتا ہے جسے ہم سریمت بھگوان کی وانی یا اسوار کی وانی کہتے ہیں اس کے چیپٹر نمبر اٹھارہ سلوک نمبر چھا چھٹ میں ہے اننیا سرو دھرمان پریتیا جم ماں میں کم سرنم پر جا احم توام سرو پاپ کے بیو موکشی سامی ماں سوچا اس میں بھی ایک ہی اسوار کی اور انگت کیا گیا تو آپ جو کہہ رہے ہیں ایک دم صحیح اور ایک دم یتھارت ہے کہ ہمارے ہندو میں ہی اس پر کی ہے باقی روپ انگر مان لیا ہے یہ ایک آستہ کا بھی سے ہو جاتا ہے ستا کا روپ نیرہ کا روپ وہ الگ ہے لیکن اس پر ہمارے ابھی آپ نے ایک دم ٹھیک فرمایا ہے گیتا بھی ہماری یہ کہتی ہے جہاں بہت دور جزاک اللہ شروع ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو کی طرف وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے بھائی مارک نمبر دو سے ظایرقت بھائی سان نے سوال کیا ہے کہ کعبہ اور کاشی میں فرق کیا ہے کعبہ اور کاشی میں فرق کیا ہے کعبہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العمران میں سورہ نمبر تین کہ کعبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے پہلا گھر جسے کہا گیا بقہ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چوالیس میں کہ آپ جدر بھی ہو کعبہ کی طرف مو کرو مسجد حرم کی طرف مو کرو اور آپ نماز پڑھو تو کعبہ ہمارے مسلمان کے لئے قبلہ ہے ایک دشا ہے جس کے طرف ہم دیکھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہیں کعبہ ہمارے لئے قبلہ ہے کوئی بھی مسلمان کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے لیکن کعبہ قبلہ ہے دشا ہے یقصانیت کے لئے ہم کعبہ کی طرف مو کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کاشی ایک تیرت کی جگہ ہے جو ہندو مذہب کی کتاب میں ہیں لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے یا اللہ کے رسول کی حدیث پڑھیں گے کاشی کا ذکر کدھر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے نہ ہی کوئی اللہ کے رسول کی حدیث میں ہیں لیکن آپ جب وید پڑھیں گے وید میں کعبہ کا ذکر ہے وید میں کعبہ کا ذکر ہے لکھا ہے رگ وید میں جلد نمبر تین میں لکھا ہے کہ تیرت کی ایک جگہ تیرت مطلب جس جگہ خدا کی عبادت کی جاتی ہے تیرت کی ایک جگہ ہے وہ کعبہ تو کعبہ کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے بائبل میں لکھا ہے بکو سامز میں چیپٹر نمبر ایٹی فور ورس نمبر ٹو ٹو سکس میں لکھا ہے بلیسیڈ آدوز پیپل ہو وزیڈ دی ویلی آف بککہ تو بائبل میں بھی کعبہ کا ذکر ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی کعبہ کا ذکر ہے اور قرآن میں اسلام کی مذہبی کتاب میں بھی ذکر ہے تو اگر ہم یقصانیت پہ جائیں گے جو قومے نے اسے لیں گے تو قابہ صرف قومے نے تینوں مذہبی کتابوں میں اور مذہبی کتابوں میں بھی لکھا ہے تو جب آپ لیں گے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یقصہ ہے تو قابہ میں یقصانیت مرتی ہے لیکن کاشی میں نہیں کاشی کا ذکر صرف ہندو مذہبی کتاب میں ہے تو اگر ہم یقصانیت پہ عمل کرنا چاہیں گے تو آپ اور ہمیں ماننا پڑھیں گا کہ قابہ اللہ سبحانہ و تعالی کا گھر ہے اور عبادت گاہ ہے عبادت کرنے کی جگہ ہے hope answers the question thank you sir mike number 5 پر اگر کوئی غیر مسلم خواتین غیر مسلم بہن موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتی ہے can you say vividly the points mentioned in the Bible to prove that jesus peace be upon him was not crucified specially referring to جونا thank you بہن پادری کے ساتھ was Christ really crucified کیا عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں سولی پہ چڑھایا گیا تھا کہ نہیں کہ وہ سولی پہ مرے تھے کیا نہیں اور یہ لفظ جو crucify ہے crucifixion f i x i o n کے بالی ہے کہ انسان کو جب سولی پہ چڑھایا جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے اسے کہتے crucifixion c r u c i f i x i o n ایک دوسرا لفظ ہے اگر انسان کو سولی پہ چڑھایا جاتا اور وہ نہیں مرتا ہے اس کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے تو ایک لفظ جو ہم کہہ سکتے ہیں crucifixion c r u c i f i c t i o n crucifixion مینز یہ کہانی ہے تو بہن کا سوال ہے کیا بائبل کے ذریعے یہ ثابت کر سکتے کہ اس سارے سلام کو سولی پہ چڑھائے نہیں گیا تھا اور وہ سوری پہ نہیں مڑے خصوصا یونیس علیہ السلام کے حوالے سے کئی بائبل میں ورسز ہے اس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں توہ نمبر چار آیت نمبر ون ففٹی سیون میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسی علیہ السلام کو مارا وما قتلو وما سلبو نہ ہی انہیں انہیں ان کا قتل کیا نہ ہی ان کو انہیں سولی پہ چڑھایا وما قتلو وما سلبو ولیکن شبیالہ ان یہ صرف ایک دکھاوا تھا ان کو ایسا احساس ہوا اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ شبہ میں ہیں کیونکہ ان کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا نہ ان کا قتل گیا وما قتلو یقینہ اور ان کو بے شک قتل نہیں کیا گیا تھا تو قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ عیسی علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا یہ صرف ان کو لگا اور جو کوئی اس میں اختلاف کرتا ہے وہ شبہ میں ہیں ولیکن شبیالہ کیونکہ عیسی علیہ السلام کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا نہ قتل کیا گیا ابھی یہ قرآن مجید میں کیونکہ لکھا ہے تو ہم مسلمان مانتے ہیں ہم بائیبل سے کیسا ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھا گیا لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر ٹویل ورس نمبر ٹھٹی ایٹ میں کہ جب لوگ آتے ہیں اور عیسی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک موجدہ دکھاؤ ہمیں نشانی دکھاؤ تاکہ ہم مانیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو عیسی علیہ السلام کہتے ہیں اوہ ایویل اینڈالٹی جنریشن you seek it after a sign no sign shall be given to you except the sign of جونا عیسی علیہ السلام کہتے ہیں انہیں نگالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نشانی دی نہیں جائیں گی کوئی موجدہ دی نہیں جائیں گا صرف sign of جونا عیسی علیہ السلام کی نشانی no sign shall be given to you except the sign of جونا so as جونا was three days and three nights in the belly of the fish so shall the son of man be three days and three nights in the heart of the earth یہ ہے حوالہ gospel of Matthew کا chapter number 12 verse number 38 سے لکے 42 تک عیسی علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی نشانی نہیں دی جائیں گی صرف نشانی یونیس علیہ السلام کی جس طریقے سے یونیس علیہ السلام تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں تھے اسی طریقے سے میں دھرتی کے پیٹ میں تین دن اور تین رات رہوں گا ابھی ہمیں جاننے کے لئے کہ sign of جونا کیا ہے یونیس علیہ السلام کی نشانی کیا ہے ہمیں جانا پڑھیں گا the book of جونا ایک بائبل میں کتاب ہے جس کا نام ہے جونا یونیس علیہ السلام یہ کتاب صرف دو پیچ کی ہے یہ بہت چھوٹی کتاب ہے بائبل میں اس کتاب کی شروعات میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یونیس علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنا پیغام پوچھاؤ آپ جا کے پیغام پوچھاؤ نینوہ کی لوگ کے طرف یونیس علیہ السلام بائبل کے مطابق کہتے ہیں وہ دھرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا پیغام سمجھ پائیں گے اسی لئے نینوہ جانے کے بدلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے جوپا کے طرف اور اس وقت ایک سپرسٹیشن تھا سپرسٹیشن مطلب اندوشفاس تھا کہ اگر کوئی اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا اور مالک کی نام فرمانی کرتا ہے تو ایک سٹوم آ جاتا ہے سی میں دریا میں ایک سٹوم آتا ہے تو سٹوم آنے کے وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک نے اپنے مالک کی بات نہیں مانی یہ سب لکھا ہے بائیبل میں بک آف جونا میں یونیس سلام کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی کے پیغمبر تھے بائیبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے بات مان لیا اور کہا کہ میں اپنی مالک کا کہنا نہیں مان رہا ہوں اور نینوہ کے بدلے جھوپا جا رہا ہوں تو میری وجہ سے یہ سٹوم آیا سٹوم کو کیا کہیں گے دریا میں سٹوم توفان توفان یہ تفان دریا میں کیوں آ رہا ہے یہ تفان یونیس سلام کہتے ہیں کہ میری وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ میں میری مالک کی بات نہیں مان رہا ہوں اور اس وقت یہ اند وشواس تھا سپل سیجن تھا کہ جو مالک کی بات نہیں مانے گا اس کو دریا میں پھیکیں گے تو تفان ختم ہو جائیں گا تو یونیس سلام کہتے کہ میری گلتے مجھے پھیکو تو کیا کرتے ہیں لوگ یونیس سلام کو پکڑ کے دریا میں پھیکتے ہیں تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یونیس سلام کو جب دریا میں پھیکتے ہیں بائبل میں لکھا ہے تو یونیس سلام زندہ تھے یا مردہ تھے سسٹر وین جونا وز تھرون انٹو دی وارٹر ای وانٹو آسکی تفان وز جونا ڈیڈو آلائیو زندہ تھے ماشاءاللہ صحیح فرما رہی ہے توفان اتنا زور کہ آ رہا تھا توفان میں اگر ایک زندہ انسان کو ڈالتے ہیں وہ توفان میں دریا میں انسان مرنا چاہیے لیکن یونیس سلام مرے یا زندہ تھے ماشاءاللہ صحیح جواب ہے کہ توفان میں مرنا چاہیے لیکن کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر زندہ تھے اس وقت ایک مچھلی آتی ہے اور مچھلی ان کو نگل لیتی ہے مچھلی کی پیٹ میں یونیس سلام زندہ تھے یا مردہ تھے ان دہ بیلی آف دہ فش جونہ ڈالائیو وہ زندہ تھے مچھلی کے پیٹ میں تین دن مچھلی یونیس سلام کو پیٹ میں لے کے بائبل کے مطابق وہ گھومتی ہے سارے سمندر گھومتی ہے تین دن تک مچھلی کی پیٹ میں سفوکیشن نہ برابر سے انسان سانس لے سکتا ہے نہ جی سکتا ہے انسان کو مننا چاہیے یا جینا چاہیے مننا چاہیے لیکن یونیس سلام زندہ تھے یا مر گئے جونہ دو ہی واس تھری ڈیز ہی واس تھے بہن سہی جواب دے رہی ہے پہ تھری ڈیز ایک ہی واس تھری ڈیز ہی واس جونہ ہیٹ ڈیز ہی واس ٹھل ڈیز ماشاءاللہ ابھی تک زندہ تھے بہن سہی جواب دے رہی ہے تین دن کے باڈ وہ مچھلی یونیس سلام کو اُلٹی کر دیتی ہے مطلب پیٹ میں سے بھاند نکلتے یونیس سلام اور وہ سمندر کے کنارے پہ آتے ہیں زندہ یا مردہ وہ ہی ت festival جونہ اور آنس بے پert کنت نکل عبور ہنو ایسی ہی ہی ہ ہ ہ میں پروفیٹ جونا وdrive 위에 چھوٹ سے نشو ہے چلی کہ کچھ گئی 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 شکتا ہے حقin ہے چلا اور مرکل واقعی مولاد چلا ایک زندہ آدمی کو دریاں میں جب پکتے ہیں مرنا چاہیے نہیں مرتے ہیں زندہ رہتے ہیں موجزہ توفان میں مرنا چاہیے نہیں مرتے زندہ رہتے ہیں موجزہ مچھلی آکے نگل لیتی ہے مرنا چاہیے زندہ رہتے ہیں موجزہ مچھلی تین دن تک ان کو سمندر میں گھوماتی ہے مرنا چاہیے نہیں مرتے ہیں موجزہ مچھلی ان کو الٹی کرتی ہے دریاں کے کنارے پہ وہ زندہ رہتے ہیں موجزہ موجزہ کا موجزہ کا موجزہ کا موجزہ ابھی یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یونیس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تین دن تین رات تک رہیں اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام دھرتی کے پیٹ میں تین دن اور تین رات تک رہیں گے سیسٹر ایمونٹو آسکیو اقارڈنگ تو یو جیسیس کا اس پیز بے اپنیم وہ دن سپل کر وہ دیڑا آلائیف بہن کہہ رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کے کہتے ہیں قبر میں وہ زندہ تھے تو کرسیفہ ہونے کے لیے سولی پہ مرنے کے لیے انسان کو مرنا چاہیے تو وہ بائبل کے مطابق وہ سولی پہ لگایا گیا تھا لیکن مرے نہیں انہیں اتارا گیا تھا وہ زندہ تھے اور جب قبر میں لے کے کہتے ہیں سپل کر اس ٹھائم وہ لمبی چوڑی قبر ہوتی تھی بھوگدہ ہوتا تھا بڑا بھوگدہ ہوتا تھا جس کے اندر انسان کھڑا بھی ہو سکتا تھا تین دن اور تین رات تک عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ جس طریقے سے یونس علیہ السلام تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں رہیں اسی طریقے سے میں تین دن اور تین رات دھرتی کے پیٹ میں رہوں گا اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اگر زندہ تھے تو سولی پہ نہیں مرے ہو تو اسی لئے بائیبل کے ذریعے یہ ایک طریقہ ہے ثابت کرنے کے لئے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں مرے وہ زندہ تھے اور قرآن مجید کی بات صحیح ہے کہ وما قتل ہو وما صلب ہو نہ وہ سولی پہ مرے نہ ان کا قتل گیا ہے یہ صرف ایک شک اور شباہ ہے خوب نانسے کے پاس سیسٹر 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 میں بہتا ہوں کہ جیسیس کا اس پیس بے اپن نہیں گئی میں بہتا ہوں میک نمبر ایک سے غیر مسلم بھائی ہے تو اپنا سوال کر سکتے ہیں میرا نام عرون کمار جین ہے موسید آوات عرنگواست سے آئے ہیں میرا کوششن ہے جو نیا مجید بن رہا ہے اور کبرستان ہے اور اید گاہا ہے اس میں میرا مین ہوا ہے جو ہم اس میں جمین یا پیشہ روپیہ دیں میرا مین چاہتا ہے لیکن ان لوگ بولتے ہیں جو ہم لوگ گیڑ مسلمان سے کوئی چیز نہیں لیتے ہیں کیوں اسلام میں لکھا ہوا ہے آدمی آدمی کو پیار کرو بھائی کا سوال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسجد بنانے کے لیے اپنی سمین دے اید گاہ کے لیے اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم گیر مسلمان کے مدد نہیں لیتے کیوں کیا انسان انسان بھائی نہیں ہیں بھائی صاحب گیر مسلمان کے مدد لینا اسلام میں حرام نہیں ہے لیکن کچھ شرائطیں کچھ چیزوں کے لیے مثال کے طور پر مسجد بنانے کے لیے کچھ شرط ہے مسجد بنانے کے لیے ایک مسلمان اپنی زکاة کا پیسہ بھی نہیں دے سکتا ہے زکاة ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ ڈھائی فیصد اپنی بچت کا ہر کمری سال وہ ڈھائی فیصد اپنی بچت کا جو نساب کے اوپر ہے پچاسی گرامز ہونے کے اوپر ہے اسے زکاة دینا چاہیے اور زکاة کے کئی شرائطیں کہ فقارہ کو دینا چاہے غریب کو دینا چاہے مساکین کو مولا الفضل قلوب غارمون جو کرزدار ہے وغیرہ وغیرہ ابن سبیل لیکن اس کے اندر یہ مسلمان اپنی زکاة کا پیسہ مسجد کے لینے سکتا ہے کیونکہ مسجد ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے پیسے سے بنائیں اور زکاة کا پیسہ بھی اس میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے اپنے باقی پیسے سے بنائیں زکاة کا پیسہ کی کیٹیگری لکھی گئی ہے سورہ توبہ میں سورہ نمبر نو آیت نمبر ساٹھ میں کہ یہ آٹھ کیٹیگری کو آپ زکاة کا پیسہ دے سکتے ہیں مسجد بنانے کے لئے نہیں کیونکہ مسجد ایک فرض ہے مسلمان خود اپنے پیسے سے نہ کہ زکاة سے اپنے باقی پیسے سے جو صدقہ ہو یا باقی پیسے سے نہ کہ جو گریبوں کے لیے جو پیسہ محفوظ ہے جو آٹھ کیٹیگری ہے اس کے لئے محفوظ ہے وہ پیسے میں سے آپ مسجد بنانے کے لئے نہیں سکتے یہ ایک شرط ہے اسی طریقے سے شرط ہے قرآن مجید کی کہ مسجد کی دیکھ بات صرف وہ لوگ کرنا چاہیے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں جو اس بات میں مانتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جو مانتے اور اپنے اچھے اپنے پیسے سے تو اگر کوئی گیر مسلمان اگر اس پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو مسجد کے لئے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ یہاں کئی جگہ ہے اپنے ہندوستان میں جسے کہا جاتا ہے کینٹونمنٹ ایریا کینٹونمنٹ ایریا کینٹونمنٹ ایریا مطلب وہ ایریا جہاں صرف ملٹری کے لوگ جا سکتے ہیں عام ہندوستانی میں ہندوستان کا ناغرک ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں ہندوستان کا ناغرک ہوں اس لئے مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے دو وہ رول ہے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کے لئے فرض ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی دیتے ہیں دیش کی حفاظت کرنے کے لئے وہ لوگ کو عزازت ہے عام آدمی کینٹونمنٹ ایریا میں نہیں جا سکتا ہے یہ اصول دیش کا اسی طریقے سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں مذہب پہ اور زکاة کے علاوہ اپنی باقی آمدنی کے پیسے سے مسجد بنا سکتے ہیں تو اسی لئے کیونکہ آپ ایمان نہیں لے کے آئے تو مسجد بنانے کے لئے آپ کے پیسے کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے لیکن باقی خیرات کیا لگ بات ہے اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں کسی کو تعلیم کے لئے مسلمان کو تو حرام نہیں کہ مسلمان گیر مسلمان کا پیسہ نہیں لے سکتا ہے صرف مسجد کے لئے شرط ہے تو کچھ چیزوں کے لئے شرائط ہے باقی چیزوں کے لئے نے مثال کے طور پر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں میرے پیسے سے کوئی مسلمان کو پھارنا چاہتا ہوں تو کوئی مسلمان آپ کے پیسے سے تعلیم حاصل کرنا اس کے لئے حرام نہیں ہے صرف مسجد کے لئے اگر آپ چاہتے کہ آپ کا پیسہ مسجد میں استعمال ہو تو پہلے آپ کو مسلمان بننا پڑھیں گا آپ کو ایمان لانا پڑھیں گا پھر ہی آپ کیونکہ آپ اگر جس چیز میں ایمان نہیں لے کے آتے آپ اگر ایمان نہیں لے کے آتے کہ ہم کوئی کشور کو ماننا چاہیے ہم کو سلاح پڑھنا چاہیے تو اسی طریقے سے اگر آپ کو ایمان آ جائیں گا کہ یہ مسجد صحیح عبادت کی جگہ ہے اور میں اس پہ یقین کرتا ہوں پھر آپ کا پیسہ لے سکتے ہیں ورنہ نہیں آپ کا دوسرا سوال دوسرا سوال ہے جی ہم لوگ جو گائی کا دودھ پیتے ہیں وہ بھیج ہے کیا نون بھیج ہے بھائی کا سوال ہے کہ ہم گائی کا دودھ جو پیتے ہیں وہ بھیج ہے کیا نون بھیج ہے سائنٹیفکلی گائی بھیج ہے کیا نون بھیج ہے بھائی سوال ہم لوگ جانتے ہیں نون بھیج ہے گائی نون بھیج ہے نا تو اس کا دودھ بھیج ہوئے گا یا نون بھیج ہوئے گا نونویج لیکن ہم لوگ کا دھرم میں وہ ڈی بھی ہے ابھی اس کے اوپر باقی سوال آ گیا نا آپ کا پہلا سوال تھا کہ دودھ نونویج ہے کا ویج ہے تو میں نے پوچھا گائے نونویج ہے کا ویج ہے آپ نے باہر نونویج تو دودھ بھی نونویج ہوگا تو سائنٹیفکلی دودھ نونویج ہے لیکن کیونکہ دودھ کے بینا آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے تو دودھ کو لوگ نے ویج کر دیا آپ سمجھے نا دودھ کے بینا جندگی گزرنا مشکل ہے تو دودھ کو ویجٹیرین کہہ دیا تو میرے تقریر میں جو مناظرہ ہوا تھا میرا ایک ایک جین کے ساتھ کہ گوش کھانا انسان کے لئے حرام ہے کے حلال ہے ہم بھی جین ہیں ملوم ہے آپ کا نام جین ہے تو ایک مناظرہ ہوا تھا with the president of the Indian vegetarian Congress Mr.Rashmi بھائی زویری وہ president تھے تو ایک مناظرہ ہوا کہ گوش کھانا انسانوں کے لئے حرام ہے کے حلال ہے اور مناظرہ میں میں نے ثابت کیا کہ گوش کھانا انسان کے لئے حرام نہیں اچھا ہے ثابت کیا اور اس میں یہ بھی کہا کہ دودھ non-vege ہے لیکن سارے ویجٹیرین دودھ پیتے کیوں آپ سمجھے نا تو دودھ scientifically is non-vegeٹیرین آپ نے کہا کیا یہ ہمارے دیوی ہے آپ اگر پڑھیں گے جیسا میں نے کہا کہ نا تسر پتیمہستی اس عشور کی کوئی پرتیمہ نے کوئی عقص نے آپ سمجھے نا کوئی عقص نے کوئی پچھن نے کوئی پینٹنگ نے کوئی فوٹوگرائف نے تو یہ وید کے مطابق یہ غلط ہو جاتا ہے آپ سمجھے نا لیکن فیربی میں جانتا ہوں کہ کئی کتابوں میں کیونکہ ہندو کتابیں دو قسم کی ہیں شرطی اور سمرطی شرطی وہ کتاب جو بھگوان کے طرف سے آئے ویدن اپنیشت سمرطی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے پھر شرطی ہوتی جو عشور کے طرف سے ہے پھر ایک ہوتی ہے سمرطی جو انسانوں نے لکھی ہے تو میں جانتا ہوں کہ کئی ہندو مذہبی کتابوں میں خصوصاً سمرطی میں ایسے چیزیں لکھی ہے جو شرطی کے خلاف ہے یہ آپ دیکھیں گے گاہ ہے آپ کی دیوی ہے وہ آپ وید میں نہیں پائیں گے آپ نیچے والے کتاب میں پائیں گے تو جب بھی کوئی اوچی یا نیچے کتاب میں ٹکرا ہو تو میں ماننا چاہیے یہ اوچی کتاب قرآن اسلام کی سب سے اوچی کتاب ہے قرآن سے کوئی بھی کتاب ٹکرا آئی تو میں قرآن میں ماننا چاہیے اس کتاب میں نہیں آپ سمجھے نا تو اسی طریقے سے اگر آپ وید میں پڑھیں گے وید میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی عقص نہیں تو اگر وہ مانیں گے تو میں ماننا پڑھیں گے ہے کہ خدا کا کوئی روپ نہیں تو یہ کہنا کہ گائے دیوی ہے یہ کئی پندت کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ہم جانتے ہی شور ایک ہے لیکن ہمیں کانسنٹریشن کے لیے ہمیں بہت بار مورتی کا سارا لینا پڑتا ہے پندتوں سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ کے کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے نہ اس کا کوئی اکس ہے نہ کوئی مورتی ہے نہ کوئی پہنٹیگ ہے تو وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں یہ بات پہ لیکن کیا کانسنٹریٹ کرنے کے لیے پہلے شروعات میں ہمیں اکس کی ضرورت ہوتی ہے ایک مورتی کی جب ہم ہائیہ کانسنس پہ پہنچ جاتے ہیں اس وقت ہمیں ضرورت نہیں پڑتی تو میں ان سے کہتا ہوں مسلمان ہائیہ کانسنس پہ پہنچ گئے ہمیں کوئی اکس کی ضرورت نہیں ہم مشور کو ڈائریکٹ مانتے ہیں ڈائریکٹ عبادت کرتے ہیں تو اسی طریقے سے کبھی بھی ٹکھرا ہوتا ہے مذہبی کتابوں کے اندر تو اونچی کتاب کو ماننا چاہیے نیچی کتاب کے بنیز بر تو اونچی کتاب میں لکھائے کہ اشور کا کوئی اکس نہیں ہے آپ سمجھیں نا پھر بھی آپ دیکھیں گے لوگ اپنی مذہبی کتاب کو نہیں مانتے تو میرا یہی کہنا ہے لوگوں سے چاہے مسلمان ہو جیسا میں نے کہا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو میں کہتا ہوں ہندووں سے کہ آپ بھی عویت کو سمجھ کے پڑھو میں کہتا ہوں انڈین گورنمنٹ سے کہ سانسکرٹ کم از کم ہندووں کے لئے فرض کرو تو ہندو کم از کم سانسکرٹ پڑھ سکیں گے اپنے مذہب کے قریب آئیں گے اور ہندو مسلم بھی قریب ہو جائیں گے کیونکہ سانسکرٹ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلیں گا کہ آپ کے کتاب میں کیا لکھا ہے تو کوئی بھی پنڈت آپ کو گھومائیں گا نہیں سی پنڈت گھومائیں گا تو بولیں گے آپ سمجھے نا بوشتے ہندو میرے جو سنتے مجھے اپنے پنڈت سے پوچھتے کہے گئے مسلمانے جو ایسا کرتا ہے ارے ارے وہ مسلمان کو سنو ماتا کیون نہیں سنو بھائی میں اگر ہوالہ غلط دے رہا ہوں تو آپ آگے پوچھ سکتے مجھے کہ آپ نے جو ہوالہ دے عویت کا غلط ہے میں انسانوں گلتی کر سکتا ہوں آپ سمجھے نا تو میں کہتا ہوں ہندووں سے کہ آپ سانس کے جانو اپنی عویت پڑھو آو ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یقصہ ہے یقصہ نت کے طرف آئیں گے تو ہندو مسلمانے خو جائیں گے اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو کی طرف وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے جی میرا نام رائندر پرساتسہ ہے میں ریاضیلا کے ایک پورسا گھٹا گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میں دھرم سے اگر کچھ ہی ہے تو میں نہ ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں میں آندمارگی ہوں میں بھاگوا دھرم کو مانتا ہوں اس لیے آجان میرے من میں ایک سنکہ ہے جہاں گیتا کہتی ہے دھرم سنس تھاپنا تھا تم بھاوامی جگے جگے اور مسلمانوں سے سنتا ہوں تو محمد is the last پیغمبر میرا سک ہے کہ پرماتما اللہ کی شرشتی انفینائیٹ ویبز میں چل رہے ہیں تو انفینائیٹ سمسیہیں آگے آئیں گی تو محمد the last پیغمبر اگر یہ سہی ہے گیتا کا یا کرشن کا یا گھوشنا سم بھاوامی جگے جگے کیا غلط ہے بھای صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے انہوں نے والدہ بھاگویت گیتا کا جس میں کرشن کہتے ہیں انہوں نے کہا سنسکرط میں ترجمہ نہیں کیا شریف کرشن کہتے ہیں کہ جب بھی اس دھرتی پہ ظلم ہوں گا تو اس وقت بھاگوان ایک پیغمبر کو بھیجیں گے اور ہر دور میں ایک پیغمبر آئیں گا سم بھاوامی یوگی ہوگی ہر یوگ میں آئیں گا تو بھای کا سوال ہے کیا کرشن گلت ہے آپ مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے بھای صاحب سب سے پہلے ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے کیونکہ یہ کہا گیا قرآن مجید میں سورہ آزاب میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر چالیس میں کہا گیا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَدِمْ مِرْجَا لِكُمْ وَلَاكِ رَسُولُ اللَّهُ وَخَاتِمِ النَّبِينَ وَقَانَ اللَّهُ وِكُلَّ شَيْنْ عَلِيمًا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن خاتم النبین ہے آخری نبی ہے کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں جہاں تک کہ آپ نے کہا شریع کشن میں شریع کشن کے بات کو مانتا ہوں کہ جب بھی اس دھرتی پہ غلط کام ہوں گے اس وقت خدا ایک پیغمبر کو بھیجتے اور ہر دور میں ایک پیغمبر بھیجیں گے بلکل غلط نہیں ہے آپ کو سمجھنے میں غلطی ہوئی کیونکہ جب آپ پڑھیں گے بھگوت گیتہ بھگوت گیتہ کو کہا گیا ہے کہ یہ وید کا نچوڑ ہے it is the nectar of the way وید کا نچوڑ ہے اور جب آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوئے کل کی پرانا میں کل کی پرانا میں لکھا ہے کل کی پرانا چپٹر نمبر دو شلوک نمبر پانچ سانت گیارہ پندرہ میں لکھا ہے کہ ایک کل کی اوتار آئیں گے جو کل یوگ میں آئیں گے اور کل یوگ آخر یوگ ہو گا اور یہ کل کی اوتار لوگوں کو صحیح راستہ دکھیں گے اور یہ کل کی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس مطلب بھگوان کا نوکر عربی میں عبداللہ جو نام تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ان کے والدہ کا نام ہو گا سومتی سومتی مطلب امن شانتی عربی میں ہوں گا آمنا جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام وہ پیدا ہوں گے امن کے شہر میں جو ہے مکہ وہ پیدا ہوں گے ایسے خاندان میں جو اس شہر کے چیف ہوں گے ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے ان کے چار قریب دوستوں ہوں گے ہم جانتے ہیں چار خلفہ راشدین ہیں حضرت ابوبقر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضا اللہ عنہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سب پہ ہو ان کو سب سے پہلی وحی ملیں گی ایک گار میں ایک کیف میں ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وحی ملیں گارِ ہلا میں ان کو راکھتی وقت سب سے پہلے وہ آئیں گی وہ ہی will migrate notwards and come back اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کی اور پھر سے واپس مکہ لوٹے یہ ساری نشانیاں جو لکھئے کل کے اوتار کے بارے میں وہ ہو وہ ہو اترتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر یگ میں ایک اوتار آئیں گا آخری یگ ہوئیں گا کل یگ یہ کل یگ ہے بھائی صاحب یہ کل یگ ہے اور کل یگ کے آخری اوتار ہے کل کے اوتار جس کا نام قرآن مجید میں لکھا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو آپ کی بھگوت گتا میں لکھا ہے میرے حساب سے صحیح لکھا ہوا ہے کہ ہر یگ میں ایک اوتار آئیں گا اور آخری یگ ہے لکھا ہوا ہے کل کی پرانا میں وہ کل یگ ہے اور کل یگ کی اوتار ہے کل کی اوتار تو آپ سب کو جھوڑیں گے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے وید میں بھی کئی نشانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کم از کم ایک سو حوالے تمہیں دیکھ سکتا ہوں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اگر آپ پڑھیں گے اگر آپ پڑھیں گے بھوش پرانا پروتین خند تین عدیت تین شلوکاس پانچ سے آٹھ اس میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ ایک فورینر رہیں گے اور وہ ڈیزرٹ سے آئیں گے لکھا ہے بھوش پرانا میں پروتین خند تین عدیت تین شلوکاس دس سے ستائیس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اگر آپ پڑھیں گے کنٹب سکتاز اثروا وید کتاب نمبر بیس چپ نمبر ون ٹونی سیون شلوک نمبر ایک سے چودہ اس میں حمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ وید کے اندر ہے کئی جگہ پرانا میں ہیں تو اگر آپ بھگوت گیتہ کو لیتے ہیں پرانا کو لیتے ہیں قلقی پرانا کو لیتے ہیں اور ایک مانتے ہیں تو سارے اس شلوکہ کہہ رہے ہیں کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ماننا چاہیے بھائی صاحب بھائی صاحب بھگوت گیتہ مانتے ہیں آپ دیکھئے میں مانتا کسی کو نہیں ہوں میں ترک کے بودگ اسطر پر جو میرا لوجک ایکشپٹ کرتا ہے اسی کو میں مانتا ہوں لیکن آپ نے بھگوت گیتہ کا حوالہ دیئے کہنے نہیں ماننا کا مطلب وہ آنکھ مانت کا ماننا آپ میں آنکھ کھول کر مانتا ہوں تو آنکھ کھول کر آپ مانتے کہنے بھگوت گیتہ کو بلکل مانتا ہوں بھگوت گیتہ میں لکھائی بیاساس بچنم بیاساس بچنم دوئے پاپائے پر پیڑنام پنیائے پر ہتنام اسی طرح ہے کہ اتھاروں پران کا ادیس ہے دوسرے کو کشت دینا پاپ ہے دوسرے کا بھلائی کرنا پنی ہے میں نے کب بولا کہ دوسرے کو کشت دو اور دوسرے کے بھلائی مت کرو میں کہہ رہا ہوں اس ادھار پر میں پران کی قرآن میں لکھے لے کہ دوسرے کو کشت دو قرآن میں بھی لکھے دوسرے کو کشت مت دو قرآن میں بھی لکھے دوسرے کی مدد کرو اس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی ہے بحث ہو رہی ہے کل کی پرانا پہ کل کی اوتار پہ آپ آخری پیغمبر میں مانتے ہیں کہ نہیں ہے میں پوچھ رہا ہوں مجھے کل کی پرانا کا دین نہیں ہے کل کی پرانا کا دین نہیں ہے داکتر صاحب مجھے کل کی پرانا کا دین نہیں ہے تو آپ اگر بدھی کے اوپر آپ مانتے ہیں تو میری یہ آپ سے ہلتجا رہیں گی کہ کل کی پرانا پڑو اور یہ جانچ پرتال کرو کہ کل کی اوتار کون ہے اور کلکیا اتار کی تیکی کرو آپ انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانیں گے تو میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اس پہ تیکی کرو کہ آخری اتار کون ہے اور انشاءاللہ آپ کو ہدایت دیں گے اللہ تعالی میرے ایک بھائی کو دوسرا سوال پوچھنے کے لئے دیا ایک چھوٹا سوال پوچھ سکتا ہوں ایک چھوٹا بیری بیری مسلمان لوگوں کو جب کوئی ہندو ملتا ہے تو بولتے ہیں اس کو آدھا بار لیکن کسی مسلمان کو بولتے ہیں اسلام علیکم مجھے لگتا ہے کہ ایک مسلمان ہندو اور مسلمان کے بیچ بھیدباؤ کرتا ہے کرپی آپ اس پرست کیجئے اس کو بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہندو سے ملتا ہے تو آدھا بارت کرتا ہے اگر کوئی مسلمان سے ملتا ہے تو اسلام ان کو کہتا ہے تو ہندو مسلمان میں بھیدباؤ کیوں بھائی صاحب ہندو مسلمان میں بھیدباؤ تو رہیں گا میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کیونکہ ہندو ہندو اور مسلم مسلم ہیں لیکن ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے پہلے بھائی صاحب اس نے سوال کیا تھا انہوں نے مجھے عذاب کہا تو میں نے ان سے کہا سلام علیکم کہا کہ نہیں ہندو نے مجھ سے کہا کہ عذاب کہا کہ نہیں میں نے اسے سلام کہا کہ نہیں جی میں گور کیا تھا گور کیا ماشاءاللہ لیکن تو گور کے تو کہا کیوں نہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کہا وہ ہندو بھائی نے مجھے عذاب کہا داکٹر صاحب جی ہاں you are not only one مسلمان i see lots of مسلمان but this quality find only in you only in me ماشاءاللہ only in you بھائی صاحب کہہ رہے کہ وہ خود مسلمان کو جانتے صرف مجھ میں دیکھا کہ میں نے سلام کہا جی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ علموں میں اختلاف اختلاف ہے کہ آپ گیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہنے پہلا یہ جان لے السلام علیکم کی معنی کیا ہے السلام علیکم کی معنی ہے کہ آپ پہ سلامت ہی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ تو آپ پہ سلامت رہے رحمت رہے اور برکت رہے نہ اس میں اختلاف ہے مسلمانوں میں مسلمان علماء میں کہ آپ گیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہنے گیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتے اس میں اختلاف ہے کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے روز فرماتے کیونکہ ایک حدیث ہے جس کے اندر یہود لوگ مسلمان کو کہتے اسلام علیکم اسلام علیکم کا معنی آپ پہ موت ہو سام کے معنی موت اسلام علیکم آپ پہ موت ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم ان پہ بھی تو یہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے یہود لوگ کہتے تھے مسلمان کو چھڑنے کے لئے اسلام علیکم آپ پہ موت ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم آپ پہ بھی ہو تو اس کی وجہ سے اختلاف اور کئی حدیثیں ہیں میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ علماء یہ بھی کہتے کہ آپ اسلام علیکم کہہ سکتے کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نسام میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھے آس سی ایٹیس اس میں کہا ہے اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے اگر کوئی گریٹ کرتا ہے تو آپ اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو تو اگر کوئی اسلام علیکم کہتا ہے مجھے کہنا چاہیے والکم السلام ورحمت اللہ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مجھے کہنا چاہے والیکم السلام ورحمت اللہ برکات ہو یا قمس کم اتنا یہ ضروری ہے تو اسی لئے اگر کوئی مسلمان مجھ سے آداب کرے تو آداب سے بہتر کہ ہے السلام علیکم اور اللہ کے رسول کے لئے کہا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ فرماتے جو میں نے تقریب میں بیان کیا سورہ امیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک سو سات میں وما ارسلنا کا اللہ رحمت العالمین کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لئے سارے عالم کے لئے تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لئے رحمت بن سکتے تو کیا میں السلام علیکم ورحمت اللہ نہیں کہہ سکتا ہوں تو اس بنیات پہ علماء کا اختلاف ہے کہ السلام کہہ سکتے کہنے میں ان علماء میں مانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے اور جواب بھی بہترین دے سکتے اسی لئے جب بھائی صاحب نے کہا آداب تو میں نے کہا اسلام علیکم کہ میرے حساب سے اسلام علیکم اور بہتر ہے آداب سے بہتر ہے اسلام علیکم کہ آپ پہ سلامتی ہو رحمت اور برکت ہو تو بھائی صاحب میرے نزدیک گہر مسلمان کے لئے سلامتی چاہنا اچھی چیز ہے اور اسی لئے میں آپ کے لئے سلامت چاہتا ہوں بھائی صاحب میں سلامت چاہتا ہوں اور لیکن صرف موک سے نہیں میں چاہتا ہوں عمل سے آپ سلامت ہی پاؤ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ تحقیق کرو کل کی آتار کے بارے میں آخری پیغمبر کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ کو سلامت ہی اس دنیا میں رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اگلا سوال مائک نمبر تین سے وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ سوال کر سکتے ہیں ہاں نمسکار میرا سوال یہ ہے کہ میں دوائی دکان ہاں اور دوائی دکان کے بھگل میں میں نے دو تپکے کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا جس میں کہ ایک بریلوی سماج اور ایک دیواندی سماج تھا تو بریلوی کرتے ہیں کہ دیواندی لوگ صحیح نہیں ہیں اور بریلوی صحیح ہیں تو اس کا بنیاد کیا ہے جر کیا ہے مجھے اس کی جان کری چاہیے سوال تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے بھائی صاحب نے کوئی ڈیفیکلٹ سوال کا ہے لیکن جواب بہت آسان ہے سوال ڈیفیکلٹ ہے لیکن جواب آسان ہے جس کے کرنا آپ کا بیروت بھی ہوا بھائی بیروت کرو کیا نہیں میں انشاءاللہ اس کے اوپر آؤں گا آپ کے دوسرے سوال پر بھی آؤں گا پہلے پہلے سوال کا جواب تو پھر دوسرے سوال پر آؤں گا انشاءاللہ بھائی صاحب کا سوال تھا کہ وہ دوا کے دکان میں ہیں اور دیکھتے کہ مسلمان چگڑ ایک دیوبندی ایک بریلی ہے اس میں سے صحیح کون ہے دونوں بولتے کیا میں ہی صحیح ہوں اور دوسرا غلط ہے بھائی صاحب یہ دیوبندی لفظ کہاں سے ہے جو دیوبند سے فارغ ہوتے دیوبندی کہتے ہیں جو بریلی جگہ ہے بریلی سے فارغ ہوتے تو بریلی کہتے ہیں کون سے یہ وہ مسلمان سے یہ جو قرآن پر عمل کرتا ہے جو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرتا ہے چاہے دیوبندی ہو بریلی ہو ندوی ہو مدنی ہو کوئی بھی ہو کدھر سے بھی ہو ہندوستانی ہو امریکن ہو سعودی ہو جو قرآن کے پیغام پر عمل کرے جو اللہ نے فرمایا اس کے اپل عمل کرے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث پر عمل کرے وہ صحیح اسی لئے جاننے کے لئے کون صحیح ہے آپ کو قرآن مجد و ترجمہ سے پڑھنے پڑھیں گا اگر قرآن مجد و ترجمہ سے نہیں پڑھیں گے تو مشکل ہے جاننے کے لئے کون صحیح کوئی انگلت ہے تو میرے تقریر کی بنیاد تھی یہ سوال مشکل تھا جواب و تحسان ہے جو قرآن پر عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پر عمل کرے وہ لوگ صحیح ہے آپ کا دوسرا سوال یہی لوگ نے یہی لوگ نے آپ پہ تنقید کی بھائی صاحب دوسرا سوال میرا سن لیجی بھائی صاحب میرا جواب تو پہلا سنو نا آپ نے بولے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں ایک اصول ہے کہ جو بھی مشہور ہے جو بھی مشہور ہے اس کے اوپر لوگ تنقید کریں دنیا میں سب سے بہترین انسان کون دنیا میں سب سے مشہور انسان کون آدم علیہ السلام سے لیکے آج تک کے ہسٹری میں سب مانتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہ ہی مسلمان گیر مسلمان بھی کہتے ہیں اگر آپ کتاب پڑھے گئے مائیکل ایش ہارٹ کی ہنڈرڈ موسٹ انفلونشنل پیپل ان ہسٹری سو سب سے زیادہ انفلونشنل دنیا میں نمبر ون پہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ کتابیں اگر کوئی انسان کے خلاف لکھی گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نیک آدمی اچھے آدمی کے بارے میں لوگ نے سیکڑوں ہزاروں کتاب لکھی ہے تو میں تو ناچیز ہوں میں تو مقابلے میں ہوں ہی نے ان کے اور لوگ خلاف کب لکھتے مثال کی طورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام پوچھا ہے اپنا تو اس وقت کئی لوگ تھے جن کے ذاتی زندگی پہ فوراں اثر ہونے لگا ذاتی زندگی پہ اثر ہونے لگا کچھ لوگ کی زندگی صدر گئے ان لوگ تو ماشاء اللہ ایمان لے کیا ہے کچھ لوگ کا جو کر رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا جو لوگ قرآن کی بات نہیں مان رہی تو ان کا نقصان ہونے لگا تو جو لوگ کا نقصان ہونے لگا وہ لوگ خلاف بات کرنے لگے تو آپ دیکھیں گے جو بھی مشہور انسان ہیں میں نے کہتا ہوں میں مشہور ہوں میں تو بات کرنا بھی نہیں جانتا تھا بچپنی سے حق لاتا تھا بات کرتے کرتے اللہ کے راہ میں دعوت دینے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پوچھایا نائے میں اپنے آپ کو عالم کہتا ہوں میں تو طالب علم کہتا ہوں اپنے آپ کو لیکن کیوں کہ میں جو بھی بات کہتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے کہتا ہوں جو بھی بات کہتا ہوں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں آج بھی جو تقریب میں میں نے کہا حوالہ دیا نا میں انسانوں گلتی کر سکتا ہوں غلط ہے تو آپ آکے بول سکتے ہیں ذاکر بھائی اپنے جو حوالہ دیا سور کمر کا سورہ نمبر چوپن آیت نمبر سترہ بائیس باتیس چالیس میں نہیں لکھا ہے ولیکن جس طرح نلق قرآن ذکر فیال میں متقر آکے بولو تو میں انسانوں گلتی کر سکتا ہوں اگر کچھ غلط کہتا ہوں اسی لئے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے لیکن جو لوگ مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتے تو ڈھونتے ہیں کچھ چیز کو پکڑے جس کو توڑ مرور کے پیش کرے لوگ کے سامنے میرے بارے میں غلط فیمی پیش کرے میں جانتا ہوں کہ یہاں کے آرگنیزر نے کہا کہ ایک ویڈیو کلپ ویڈیو کلپ لوگ عام کر رہے تھے جس میں کہا ہے کہ ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی میں جب قرآن کو چھوڑ کے ویڈیو کلپنگ کی ریکارڈنگ کو ماننا چاہیے تو کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے اس میں دو چیز ہو سکتی ہے یہ ویڈیو کلپنگ کی ریکارڈنگ ابھی پیس ٹی بھی بہا ہی نہیں جب میں تقریر کرتا ہوں بات کرتا ہے کوئی بھی ریکارڈنگ کرتے رہتے ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دہ ٹنگ ہے کیا کہ سبقت لسان یہ ہو سکتا ہے کسی نے توڑ مرون کے پیش کیا ہے اور توڑ مرون کے پیش کرنا بہت آسان ہے محصول کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا مسلمان سے کہ جارج بوش کیسے انسان ہے ا کوئی难ان ہے جارج بوش اچھے انسان نہیں ہیں میں نہیں کوکاتھ دوں گا لگیں گا جارج بوش اچھے انسان ہے اس کو خود کو میں دکھاؤوں گا اپنی کا نہیں ہو سکتا ہے سبقت لسانے ہو سکتا ہے سلپ آف دہ ٹنگ اس نے کہا کہ اچھے انسان نہیں ہے نئی کو کاٹا جوڑ دیا اچھے انسان ہے تب سمجھ رہے ہیں وہ داستان ہے میڈیا میڈیا ٹکنالوجی تو اس طریقے سے کئی کلپنگ فلوٹ ہو رہے مارکٹ کے اندر کہ زاکر بھائی بھلنا دن کا ساتھ دے رہے اور کب ساتھ دیا آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو کلپنگ ملیں گے زاکر زاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے زاکر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے ابھی کوئی آدمی سوڈ پہن کے میرے ابھی شروانی پہناو ماشاءاللہ سوڈ پہن کے ایکٹنگ کر کے تو یہ لوگ اگر کھلن کھلا سامنے آکے کہ سوال کا موقع عام طور پر مذہبی تقریبیں کھلا پوچھنے کا کس کو موقع کار رہتا ہے ہوتا ہے تو چھٹ سے میں پسند کرتا ہوں ہو بہو پوچھا بھائی میں انسان ہوں گلتی کر سکتا ہوں گلتی کروں گا تو بولوں گا ماف کرنا بھائی انسان ہوں گا مجھے تو نہیں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں میں کبھی قابن ہیں معلوم ہوں اگر میرے تقریب میں کچھ گلتی ہے تو آپ آکے بول سکتے ہیں زاکر بھائی آپ جو قرآن کا حوالہ جی غلط ہے آئی سے مانینے اگر صحیح ہوگا تو میں کہوں گا بھائی صحیح ہے آپ کو غلط فیمی ہے اگر میں غلط میں ہوں تو بولوں گا غلط ہے مافی جاؤں گا لیکن یہ ویڈیو کلپنگ توڑ مروک کر کے پیش کرنا اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں کتابے ہیں ہزاروں کتابے ہیں ان کے خلاف تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پیش کرو لوگوں کو قرآن کے قریب لکھے آؤں صحیح حدیث کے قریب لکھے آؤں جو لوگ چاہتے ہیں کہ انسان قرآن کے قریب نہ آئے صحیح حدیث کے قریب نہیں آئے تو وہ لوگ ایسے حرکت کر رہے اسی لئے ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ میرے تقریب سن کے الحمدللہ اس ناچیس کے ذریعے ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ قرآن مجید کے قریب آ رہے ہیں وہ لوگ جن کو پسند نہیں ہیں کہ مسلمان قرآن کے اور قریب آئے صحیح حدیث کے قریب آئے وہ لوگ کو پریشانی ہو رہے ہیں اور وہ لوگ توڑ ملوڑ کے پیش کر رہے ہیں میڈیا میں ابھی کوئی بھی انسان جو ذرا بھی بدھی رکھتا ہے جب میں قرآن و حدیث کے علاوہ بائبل کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے وید کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کیا وہ انسان بول سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی آگے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی یہ لے گی تو بتائیں زاکر بھائی نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی کیا کریں گے یہ میرا لفظ جو ہے نا صرف یہ پیش کریں گے مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو قرآن کے آیتیں قرآن کے آیتیں سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر تیتالیس میں کہ نماز مت پڑھو پوری آیتیں نماز مت پڑھو نشے کی آلت میں نماز مت پڑھو نشے کی آلت میں تو اس طریقے سے اگر میں جواب دے رہا ہوں ابھی یہ کلپنگ لیں گے تو کوئی زاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا حرام ہے کیا کانٹیکس میں اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آپ کے سوال کو دھوراتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے دھوراتا ہوں تو وہ لے کے بتائیں گے زاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے تو ایسی چیزیں کرنا بہت آسان ہے میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لکھا ہے اللہ کے رسول کے پیغام کے قریب لکھا ہے اور لوگوں کو الحمدللہ صحیح راستے پہ لکھا ہے تاکہ وہ نجات پائیں گے دنیا اور آخرت میں hope dancers is a question میں سا بہت کوئی سوال ہے آپ کا جی دوسرا سوال ہے میرا تیسرا تیسرا نہیں دوسرا تیسرا بھائی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تیسرا سوال ہے کہ بریلی سماج کے لوگ صبح صبح کے سائم میں یعنبی سلام علیکم پڑھتے ہیں اور اثر کے وقت جبکہ دیوندی سماج میں ایسا نہیں ہوتا ہے وہ لوگ اسلام کا پرچار کرتے ہیں وہ لوگ یہ یعنبی سلام علیکم نہیں کرتے ہیں کارن بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کچھ لوگ یعنبی سلام علیکم کہتے ہیں کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں کیا کارن ہے جیسا میں نے کہا بھائی صاحب آپ کے سارے سوال کا ایک جواب دے دو آسان جواب کہ جو قرآن سے ملتا ہے وہ صحیح ہے جو قرآن سے ٹکراتا ہے وہ غلط ہے تو جو بھی اگر آپ کو سوال پوچھے بھائی صاحب پوچھو بھائی قرآن کا کن سا حوالہ ہے آپ کا سوال ہے قرآن کی کن سا آیت میں کہا گیا ہے یا حدیث کا کن سا حوالہ ہے آسان آپ کو ایک ماسٹر کی دے تو ماسٹر کی سمجھے بھائی صاحب ماسٹر کی سارے تعلے کو کھولنے والی چابی ماسٹر کی کوئی بھی کچھ بولے قل حات بھنانقم ان کو تم سوا دیکھیں نہیں قرآن کیا آتے آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو تو اگر کئی بھی مسلمان کچھ کہے تو وہ ثبوت کیا ہے قرآن سے پیش کرو قرآن سے ہے تو صحیح حدیث سے پیش کرو حدیث صحیح ہے کہتے ہیں کہ کرو اگر صحیح حدیث سے ملتا ہے قرآن سے ملتا ہے تو صحیح ہے تو کوئی بھی کچھ بھی سوال کرے ان سے پوچھو کل ہاتو بران اقوم آپ اپنا ثبوت پیش کرو بران پیش کرو اگر آپ سچے بائی صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اتنے سوال پوچھے مجھے ہاں آپ نے کہا اسلام کا مطالعہ کیا ہے نہیں کیا ہے اب اتنے سوال اسلام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے جی بغل میں مسلم کا دکان ہے تو جانگاری ملتے رہتا ہے ہاں تو مسلم کی دکان بغل میں ہیں بغل کے مسلم نے آپ کو بھیجا ہوئے گا یہ پوچھنے کے لئے نہیں نہیں گلت بات ہے آپ کتھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بھائی صاحب آپ اتنی تحقیق کر رہے ہیں بھائی صاحب آپ قرآن کو ترجمہ سے کیوں نہیں پڑتے وہ بات نہیں آج بہت چلا تھا دو ہی گھٹ میں بلکل صحیح میں چھپ چھپ سن رہا تھا اور میں نے سوچا آپ سے آ کے پوچھنٹ پوچھوں گا تو جواب مل گیا آپ کو نا کہ قرآن مجید سب سے بہترین کتاب ہے جاننے کے لئے کیا حق ہے کیا غلط ہے سمجھے آپ نا تو میری دھرکوست ہے آپ سے بھائی صاحب کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے آپ کو ڈائریکٹ صحیح چیز ملیں گی نہ بغل والے سے پوچھئے نہ اپنے بغل کے مسلمان سے پوچھئے ڈائریکٹ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے ہندی جانتے ہندی میں پڑھئے جو زبان جانتے بنگالی جانتے بنگالی میں پڑھئے اس کے اپ پر عمل کرو آپ کو اس دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا حجرات سب سے پہلے میں آپ کو آداب ارز کرنا چاہوں گا اور کشنگنج کی دھرتی پہ آپ جو پدھاریں ہیں تصریف لائے ہیں اس کے لئے میں آپ کو تہہ دل سے دھنیواد دینا چاہتا ہوں میرا نام جتندر ہے اور میں پیس ٹی وی برابر دیکھتا ہوں اور برابر آپ کی تقریر میں نے سنی ہے لیکن سوال کرنے کا آج موقع مجھے ملا ہے مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ ان سوالوں کے جل جلے میں میں کہیں اپنا اصلی سوال نہ بھول جاؤں مگر خدا کا سکر ہے مجھے اپنا سوال یاد ہے اور بخوبی یاد ہے میں آپ سے گجارش کروں گا آپ نے ابھی کئی باتوں میں ہندو اور مسلمان کو ایک کرنے کی کوشش کی میں اسے بہت اچھی بات کہوں گا بہت اپنے میں سرا ہوں گا اس بات کو لیکن میرا ایک سوال ہے جہنی سوال ہے یہ کہ ہمارے میں جین ہوں ایسے براڈلی بھی آر ہندو سو دیری جے کوششن کہ ہم ہندووں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتیا کرنا منہ گلت کہا گیا ہے یہ مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے ان کے انسار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورزیت ہے اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا اگر آپ میرے سوال کا بخوبی اور میرے جہن میں جچنے والا سوال ہے یہ جواب دے دیں تو میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں گا یوں تو مرید ہوئی لیکن پھر مرید بن جاؤں گا کہ انسانوں کو انسانوں کو سب سے اونچی سرڑی میں رکھا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹیلیکچولز دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں آپ ود کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو استعمال کے لیے دیں گئی ہے میں اس پہ کلیریفکیسن چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کا آپ کا کلیریفکیسن چاہوں گا میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے والیکم السلام بھائی صاحب آپ پہ سلامتی ہو میں اس میں سوال کیا ہے کہ وہ پیچ ٹی وی ماشاءاللہ کافی وقت سے دیکھ رہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا انسان کی جان لینا غلط ہے حرام ہے ہندو مذہب میں کہا گیا ہے اور اسلام میں بھی جیسے ان کی جانکاری صحیح ہے کہ بے گنگا قتل کرنا حرام ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کا تک صحیح ہے بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں میرا یہی سوال ہے جاتی سوال یہی ہے میرا اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید ہوں لیکن پھر سے اور پک کا مرید بن جاؤں گا بائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عدو زہا بخری عد میں قربانی کیوں دیتے ہیں قرآن میں جنہ اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 میں کہ نائی گوش نائی خون اللہ کو جاتا ہے اللہ کو نہ خون کی دروت نہ گوش کی دروت یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوش جاتا ہے لیکن تقویہ آپ کی پائیٹی آپ کی پریزگاری اللہ کو پسند ہے آپ اگر دیکھیں گے کہ عدو زہا کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے اور واقعہ جانیں گے ابراہم علیہ السلام کا کہ ابراہم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس وقت بدپرستی بہت عام تھی بدپرستی بہت عام تھی اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی اور ہندوستان میں بھی عام ہے آج بھی آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی بچوں کی بلی دی جاتی کہ آپ چھوٹے بچے کا غتل کرو عورت کے غتل کرو بلی دی جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے کئی جگہ الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہیں تو اس وقت ابراہم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے تو انہیں کہا کہ میرا بیٹا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے اپنے پیغمبر ابراہم علیہ السلام بیٹی قربانی دے سکتے تو وہ چوک گئے اور اللہ کے پیغمبر تھے انہوں نے بیٹے سے کہا بیٹے نے کہا بے شک اللہ کے لئے آپ میرے قربانی دے سکتے آپ اپنے آنکھ پر پٹی ماننا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتیان لے رہے تو اللہ تعالیٰ امتیان لے رہے اپنے پیغمبر ابراہم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے کہ ابراہم علیہ السلام جواب کیا دیں گے تو ابراہم علیہ السلام اپنے آنکھ پر پٹی مانتے اور جس طرح کس حکوم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے اس وقتی ایک بیٹ گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لئے آج بھی مسلمان آج بھی مسلمان بخرید کے ٹائم پہ ادوزوہ کے وقت جانور کی قربانی دیتے یہ یاد دلانے کے لئے ہمیں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے اپنے آخری پیگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی بات مانتے لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کے لئے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں انسان کے جان لینے کی ضرورت نہیں تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے بھلی پہ چڑھایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق اگر کوئی دوسرے مذہب میں ہندو مذہب لو یا دگر مذہب لو اگر کوئی جانور کی بھلی چڑھا جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے اور اکثر وہ فضول ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کبھی کون چھپ کے ساکے کھا لیں اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے دوسرہ کی ٹائم پہ سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطقیہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بھلی چلانا حرام ہے اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بکرا کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے تین حصے کر سکتے ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے خود کے استعمال میں لاسکتے ایک تیا حصہ دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہار میں باتنا چاہے اور تیسرا حصہ غریبوں میں باتنا چاہے جب قربانی دی رہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے جانور خانہ الاؤڈ ہے کہ انہیں وہ ایک الگ بیہد ہے جس کے اوپر آپ پوچھے تو وہ جواب الگ ہے کہ جانور خانہ صحیح ہے کہ غلط ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے جو ابھی نے اگر آپ پوچھنا چاہے تو اگلہ سوال پوچھ سکتے ایک سیسا حصہ ہم ہم استعمال کر رہے ہیں ایک سیسا حصہ ہم دوستوں میں بات رہے ہیں ہمارے رشتہار میں اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں باتتے ہیں تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے نہ فضل خرچے ہو رہی ہے اور یاد دلائے جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے تو یہ اچھی چیز ہے جب بلی جیسا دیکھیں باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے بلکل حرام ہے اس کے علاوہ جب جانور کا بھی قتل کرتے ہیں وہ جانور فضل خرچے میں جاتا ہے اسلام میں ہمیں یاد دلائے جاتا ہے اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائندہ سورہ پانچ آیت نمبر ایک میں اور سورہ نیہ سورہ نمبر سولہ آیت نمبر پانچ میں کہ جو جانور آپ کے لئے حلال ہے وہ کھا سکتے جو چاو پائیا ہے خالی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لئے حرام ہیں جو حلال ہے وہ کھا سکتے تو یہ کھانے کے لئے ہمارے خوراک ہے ہم قربانی کے وقت نہ کچھ جایا کر رہے نہ پیسے کی بربادی کر رہے ہمیں یاد دلائے جاتا ہے کیا نہ خدا کو گوش جاتا ہے نہ خدا کو خون جاتا ہے خدا کو تقوی جاتا ہے ہمارا تقوی ہم کتنے پریزگار ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے ایک تھی یا ایسا میں کھاتا ہوں رشتہوں میں باتتا ہوں اور آخری تھی یا ایسا میں باتتا ہوں غریبوں میں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو اس میں کیا غلط ہے بنید بات دوسرے مذہب میں آپ دیکھیں گے اس میں نقصان ہی نقصان ہے انسان کا قتل ہو رہا ہے اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھا جاتی ہے تو فضل خرچے ہوتی ہے بنید بات اسلام میں بقریت کے اندر فائدہ ہے خوب دانسیدو کشتہ بہت خوب آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا میں آپ کے جواب سے کافی سنتوشت ہوں اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسا کو اسلام کس نجریہ سے دیکھتا ہے اہنسا کو اسلام کس نجریہ سے دیکھتا ہے بھائی صاحب کا آخری سوال ہے کہ اہنسا کو اسلام کس نجریہ سے دیکھتا ہے عام طور پہ ہمسا حرام ہے اسلام آتا ہے لفظ سلام سے اس کے معنی ہے سلامتی امن شانتی اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا اپنی خوائش اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا اسے کہتے ہیں اسلام ہمسا عام طور پہ حرام ہے لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانون ہیں قانون ایک ایک چوری مت کرو کسی کا قتل مت کرو لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے کوئی چوری کریں گا تو پولیس اس وقت جبردستی کر سکتی ہے پولیس فوس کا استعمال کر سکتی ہے پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لئے دیش میں اسی طریقے سے اسلام میں ہمسا عام طور پہ حرام ہے لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور شانتی کو بھش کرنا چاہتے اس وقت اسلام عزازت دیتا ہے کہ آخری مڑھلے پہ آپ ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لئے ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لئے خود کے فائدے کے لئے نہیں اسی لئے عام طور پہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوئی ہیں جو جنگ اللہ کا رسول لڑی اکثر وہ تھا سلف ڈیفنس میں اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے اور میرے بیٹی سے بتمی ذکر دیتا ہے میں کیا کونکہ میں ہمسا میں مانتا ہوں میں ہاتھ میں لگا ہوں گا بھائی میرے چوڑیاں نہیں پہنے ہوگی ہاتھ میں مسلمان ہوں لیکن چوڑیاں نہیں ہاتھ میں پہنے ہو آپ کے گھر میں کوئی چور گھستا ہے اور آپ کے بیٹی سے بتمی ذکر دیتا ہے آپ کیا کر رہی ہیں جی ہاں میں مقابلہ کروں گا مقابلہ کریں گے ہاتھ پی اٹھائیں گے نا اس طریقے سے ہمسا کا استعمال آخری مرحلے پہ اگر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے حق کے لئے نہ حق کے لئے نہیں دوسرے کو تقلی پہنچانے کے لئے غلط ہے دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لئے حرام ہے لیکن خود کے بچاؤ کے لئے یا امن حاصل کرنے کے لئے ہمسا کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اصل میں اسلام آتا ہے لفظ سلام سے جس کے معنی ہے سلامتی امن چاکہ دنیا میں سلامتی پہنچے بہت خوب بہت اچھا لگا آپ کو سنکے پھر ایک بار میں تہہ دل سے آپ کا سکریہ دا کرنا چاہوں گا خدا حافظ ایک خدا میں مانتے میں ایک دم ایک خدا کو نہیں میں اپنے اندر میں بیٹھے برحم کو مانتا ہوں میری اپنی الگ سوچ ہے میں کسی مندر میں نہیں جاتا ہوں یہ بات نہیں ہے لیکن میری اپنے اندر کی آواز ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو انسانوں کی حجت کرو اور بھٹکے ہوئے کو رہ دکھاؤ میرا بھی یہی ہے اور میں کسی انسان میں ہندو ہو چاہے مسلمان میں اس کھلے مند سے آگاز کرتا ہوں میں کسی سے بھی بھید باؤ نہ آس تک کیا ہے نہ کبھی زندگی میں کروں گا میرے لیے انسان جو پیدا کیا ہے اوپر والے نے وہ سبھی ایک ہیں اور یہ کہیں گے اور وقت کا تقاضہ ہے مانتے ہیں دوسرے انسانوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تو بھگوان یہ بھی کہتے کہ آخری پیغمبر کون ہے اس پہ تحقیق کرو انشاءاللہ آپ مکمل اچھے انسان بنیں گے مائک نمبر دو کی طرف وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو سوال کر سکتے ہیں ہاں میرا عیس قدر بور رہا ہوں میں انجنیارنگ سٹوڈینٹ ہوں میں آج آپ نے آپ کو بہت پراؤڈ پھل کر رہا ہوں کیونکہ میں آج ڈاکٹر جاکر صاحب کے سامنے کھڑا ہوں سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بیلیویویل سپیچ کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ پورانی ایک مات رہیسہ کتاب ہے جو ہر جاتی ہر دھارم کے لیے ایک انٹریکشنل منوال ہے لیکن میرا منہ یہ ہے کہ ہر جاتی ہر دھارم کے لیے جیسے ہندو کے لیے گیتہ اور کھسٹیان کے لیے بائیویل یہ اپنا اپنا انٹریکشنل منوال ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا پورانی ایسا کتاب ہے کوئی دوسرا کتاب نہیں ہے جو دوسرے جاتی دوسرے دھارم کے لیے اس کا انٹریکشنل منوال ہوگا بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے میرے تقریر میں کہا کہ قرآن ساری جاتی کے لئے انسٹرکشن مینیل ہے میں نے میں تقریر میں کہا کہ قرآن سارے انسانوں کے لئے انسٹرکشن مینیل ہے اور آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ کے حساب سے وید اور بھگوت گیتہ ہندو کے انسٹرکشن مینیل کتاب ہے قرآن مسلمان کی کتاب ہے انسٹرکشن مینیل ہے تو کیا صرف قرآن ہی سارے انسانوں کے لئے انسٹرکشن مینیول ہے ایسی کوئی اور کتاب ہی کہنے یہ سوال بہت اچھا ہے اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ راد میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر ارتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے لکلی عجلن کتاب کہ ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی ہر دور میں اللہ نے کتاب نازل کی نام سے قرآن مجید میں چار کتابوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نازل کی تورہ زبور انجیل اور قرآن تورہ نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی تھی دعوت علیہ السلام پہ انجیل نازل کی گئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ اور قرآن جو آخری کتاب ہے نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کا سوال ہے کہ صرف قرآن سارے انسانوں کے لئے باقی کتاب نہیں ہے اب یہ چار کتابوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے مثال کی طور پر صوف ابراہیم وہ بھی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کیے صرف نام سے چار کا ذکر ہے اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں کوئی مجھے ہندو پوچھتا ہے کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وید اللہ کی کتاب ہے میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں نام سے وید کا ذکر نہیں ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید اللہ کی کتاب ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے میں ہی نہیں جانتا ہو سکتا ہے وید اللہ کی کتاب ہے ہو سکتا ہے نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے میں سو فیصد نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لئے تھی اور ہدایت تھی ایک وقت کے لئے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی قرآن مجید کے پہلے چاہے تورا ہو زبور ہو انجیل ہو یا جتنی بھی کتابیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آتا ہے وہ نازل ہوئی تھی اپنے لوگوں کے لئے وہ پیغام کا عمل کرنا چاہے جب تک نئی کتاب نازل نہ ہو اگر مان بھی لیتا ہوں میں مان بھی لیتا ہوں کہ وید اگر خدا کی کتاب ہو مان لیتا ہوں میں آپ کی بات کہ وید خدا کی کتاب ہے تو وہ صرف اس وقت کے لئے تھا ان لوگوں کے لئے تھا آج کے لئے نہیں کیونکہ قرآن مجید اللہ کے آخری کتاب ہے وہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں اور صرف چودہ سو سال پہلے کے لئے کیونکہ وہ آخری کتاب ہے وہ ساری انسانیت کے لئے تھی اور قیامت تک ہے جتنی کتابیں پہلے آئیں وہ صرف محدود تھی ایک وقت کے لئے اور ایک سمجھ کے لئے خصوصا کچھ انسانوں کے لئے مثال کے طور کے اوپر تورا نازل ہوا تھا صرف یہودی کے لئے حسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا جب تک نہیں وہی نہیں آئیں اس وقت کے لئے اور ان لوگوں کے لئے آج کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے وہ صرف مسلمانوں کے لئے نازل نہیں کیا گیا تھا صرف عربوں کے لئے نہیں لیکن سارے انسانوں کے لئے اور جو قرآن مجید کا پیغام ہے وہ صرف چودہ سو سال پہلے کے لئے نہیں ہے وہ قیامت کے لئے اسی لئے اگر میں مان بھی لیتا ہوں بھی خدا کا کلام تھا وہ صرف عقص وقت کے لئے تھا اور جتنے بھی اللہ کے خلام جو قرآن مجید کے پہلے آئے وقت کے دوران ان میں ملاوٹ ہونے لگی آج آپ تحقیق کریں گے جتنی مذہبی کتاب قرآن مجید کے علاوہ سبھی مذہبی کتاب میں ملاوٹ ہے اس میں کونکوکشن ہے فیبریکیشن ہے بہت ملاوٹ ہے مثال کے طور پر ماہ بارت پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں پندت کہ ماہ بارت سب سے پہلے کہا گیا تھا ارجن کے گرانسن نے کہا تھا اس وقت آٹھ ہجا شلوک تھے یہ کہانی دورائی گئی جنریشن کے پاس جنریشن پھر ماہ بارت میں ہو گئے چوبیس ہجا شلوک آج ماہ بارت میں لاکھ شلوک ہے تو اس میں ملاوٹ ہونے لگی آج آپ دیکھیں گے ماہ بارت ٹیلی ویشن پہ اس کے اندر بیک گراؤن میں ماروتی کار بھی جا رہی ہے یہ ورک ملاوٹ ہے کتاب اللہ نے نازل کی کیونکہ وہ سارے انسانیت کے لئے نہیں تھا اور قیامت کے لئے نہیں تھا اللہ تعالی نے اسے ضروری نہیں سمجھا محفوظ رکھنے کے لئے بر کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی جانتے کہ اقتعا قیامت تک رہنے والی ہے اسی لئے اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ جر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے تو اسی لئے یہ کہنا کہ باقی کتاب تو آج قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لئے سارے انسانوں کے لئے چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہو چاہے پاکستان میں جی رہے ہو چاہے سعودی عربیہ میں چاہے امریکہ میں چاہے یکے میں چاہے آپ ہندو مذہبی خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں پیدا ہو یا مسلمان خاندان میں پیدا ہو آج سارے انسانوں کو اللہ کے آخری پیغام قرآن مجید پڑھنا چاہیے اس پہ عمل کرنا چاہیے اس کی بات ماننا چاہیے اس لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید سارے انسانوں کے لئے یہ چیز میں وید کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں وید میں بھی ملاوٹ ہے آج اگر آپ سائنس کے ذریعے تحقیق کرنے لگیں گے قرآن مجید کو چھوڑ کے باقی سارے کتابوں میں آپ کو غلطی ملیں گی تو یہ غلطی میں اللہ کو منصوب نہیں کر سکتا ہوں میں نہیں کہہ سکتا ہوں یہ غلطی بھگوان نے کی عشور نے کی اللہ نے کی کیونکہ یہ جتنی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لئے اور محدود تھی وقت کے لئے اللہ نے بھگوان نے عشور نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی آج کیونکہ قرآن مجید آخری پیغام اللہ کا اللہ تعالی خود کہتے ہیں کہ وہ محفوظ رکھیں گے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے ساری دنیا میں جو سارے انسانوں کے انسٹرکشن مینیول ہے میری بھی اور آپ کی بھی hope the answer is a question brother thank you sir تو آپ مانتے ہیں کہ قرآن مجید آپ کی انسٹرکشن مینیول ہے بھائی صاحب جی صاحب مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیکی بنا ہے خدا ایک ہی ہے آپ مانتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں بودھ پرستی غلط ہے نہ وہ نہیں مانتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ نہ مانتے ہیں مورتی پوچھا غلط ہے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے اسور ایک ہی ہے یہ ہم مانتے ہیں آپ مانتے ہیں کہ اسور کی مورتی ہے میرا ایک دوسرا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں اسور کی مورتی ہے کیا نہیں وہ اسی کے بھی سائے میں میرا ایک سوال ہے ہاں پوچھے بھائی صاحب سر اگر آپ بولتے ہیں کہ اسور کی کوئی مورتی نہیں ہونا چاہیے مہینے کہہ رہا ہوں وید کہہ رہی ہے وید کہہ رہی ہے نا تصر پتی ماستی سر میرا سوال ہے اگر اسور کی کوئی مورتی نہیں ہے تو ہم بھاکت ہو کے جو یہ داڑی موچھے رکھتے ہیں تو ہم بھاکت ہو کے ہم کہہ اسا فیسن چیز رکھتے ہیں باید آپ کا سوال ہے اگر اسور کا کوئی اکس نہیں ہے تو ہم بھاکت ہو کے داڑی موچھوں رکھتے ہیں کیونکہ ہم اشور نہیں ہیں نا اشور کا آقا نہیں کوئی اکس نہیں ہے ہمارا تو اکس ہے نا تو اشور ہمارے خالق ہے ہمارے رب ہے ہم تھوڑی اشور ہے تو ہم داڑی موچ رکھتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ داڑی موچ رکھتے ہیں اچھا دکھنے کے لئے کوئی دوسرے وجہ کے لگتے ہیں انشاءاللہ تیسرے دن جو ہے یہ پیس کنونشن کا اس میں اس کا ڈیٹیل جواب دیا جائیں گا موسیقی